تو قواعد کے تناظر میں کہہ دیا کہ یہاں پہ جو سٹرس ہے یہ سائدہ کرتا ہے کہ یہ چیز پر ہے اگر آپ نے سوڑ دیا تو ایک سنگ چیزی اور جاب از ناک ڈن صحیح جس دلیل میں اس سے ذرا کم قوت ہے تو کیلئے تو یہ واجب ہے اس سے بھی ذرا کم قوت ہے یا حضور نے اتنا سٹرس نہیں دیا تو کیلئے سنت موقع ہے جو اس سے بھی کم ہے تو کہتے سنت ہے لیکن موقع نہیں ہے سنت ہے لیکن تو یہ پرس تو اہمہ نے پیدا کر لیا ہے صحابہ کے نزیز فرض واجب سنت اور مصطحب اس کا کوئی فرض نہیں یہ بس حضور کا عمل فالو کریں وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ اُمَّتُنْ يَادُونَ بِالْحَقِ اور قوم موسیٰ سے اُمَّتُنْ اے جماعتِ يَادُونَ بِالْحَقِ يَادُونَ جو ہدایت لیتے اور دیتے بِالْحَقِ سچے طریقے سے وَبِهِ يَادِلُونَ وَبِهِ يَادِلُونَ اور اسی حق ہی کے ذریعے وہ عدل کرتے رہتے ہیں مین کہ قوم موسیٰ سے کچھ لوگ جیسا عبداللہ ابن سلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بہت سارے یہود جو ایمان لے آئے تھے رسول پاس صلی اللہ کریم نے فرمایا ایسا بھی نہیں کہ سارے سارے یہود محمد کی نبوتیں انکار کر چکے ہیں اسی میں سے موسط دیہی گروہ جو محمد کے فالوار سے وہ اسی حق سے اعتباہ کر رہے ہیں وَقَتْتَانَا اِسْنَتِ عَشَرَ تَعْثِبَاتًا اُمَمَا وَقَتْتَانَا اور ہم نے تقسیم کر دیا یہود اِسْنَتِ عَشَرَ تَعْثِبَاتًا بارہ قبیلوں میں اُمَمَن اور ان کے گروہی تاثبات پیدا ہوئے ہیں اُمَمَن کا مانک کہ بارہ قبیلوں میں کیا بٹھے کہ ایک جسرے کو انسان کا بچہ نہیں سمجھ رہے تھے ایسے بٹھے ایک جسرے کو انسان کا بچہ نہیں سمجھ رہے تھے حضرت یعقوب کی بارہ بیٹھے تھے اور یہ بارہ بیٹھوں کی اولاد کی بنی ازرائیل پر وہ بارہ قبیل ہے تمہارے کے لئے بن گئے وَعَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو اِذِ اسْتَتْقَاؤ قَوْمُو جب اس کی قوم نے اس سے پانی کا طلب کیا تو ہم نے چیئے دیا اِذْ رِبِّ عَسَاقَ الْحَجَرِ کیونکہ سارہ سینہ میں کوئی پانی مانی سارہ میں ڈزرٹ میں پانی پہ ہوتا اب پانی سارہ میں پانی نکل آنا اور پھر زمین سے بھی نہیں کسی سے چتان سے انہوں نے کہے دیا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے تو اس میں ذرا موجزی کے کفیت کم ہوتی کہ گرموسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے کہ چلو اللہ نے اس ڈزرٹ میں آپ کے لئے پانی پیدا کر دیا جب آپ کوئن 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 چونکہ وہ تو تیب بدبخ لوگوکے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں پہلے سے پانی موجود کہیں تو اللہ کریم نے سرے سے موسیٰ علیہ السلام کو زمین کا کیے ہی نہیں دیا چتان کو مارے چتان کو مارے فضرب اعصاق الحجر کہ ماریے اپنے سکتے چتان کو اب جو موسیٰ علیہ السلام نے چتان کو مر چتان کو مر تو انہوں نے کہے دیا کہ دیکھئے ہم بارہ قبیلیں ہیں اور اپنا علاہدہ علاہدہ فاؤنٹین چاہیے ہم نے مشترک ایک فاؤنٹین سے پانی نہیں لی یہ ہے تاثب کی انتہا یہ ہے قبائلی تاثب کی انتہا یہاں سے اللہ کریم یہ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ کتنے تاثب کے انتہا تک جا پہنچے تھے کہ پیاسے مر رہے تھے لیکن ایک چشمے سے انہوں نے پانی پینا نہیں تھا فم بجسط من حسنتہ فم بجسط نکل گئے اس سے اسنتہ شرطہینہ بارہ چشمیں تاثیر پیچان لیا کل اناس ہرے قبیلے نے مشربوں اپنا اپنا چشمہ یہ فلان قبیلے کا یہ فلان قبیلے بن یوسف کا یہ ابن بن یامین کا یہ بنو یہودہ کا یہ بنو فلان کا یہ بنو فلان کا یہ ایک حسان جو اللہ نے سارا میں کر دی ابھی تک وہ چنان موجود ہیں اور وہ بارہ چشموں کے آثار بھی اس میں موجود ہیں سارا ایسے نام ہیں وَزَلَّلْنَا لِمُ الْغَمَامَا وَزَلَّلْنَا اور سَایَا بَنَا دی آم نے ان کے اوپر الْغَمَامَا سُفَید بادل کیونکہ بزر میں تو اتنی سرگرنی پڑ رہی تھی وہ تو حلاک ہوتے وَزَلَّلْنَا لِمُ الْغَمَامَا اور سَایَا بَنَا دی آم نے ان کے اوپر الْغَمَامَا کیسے بادل سفید بادل اور غمام کا تذکر غمام کا مانع ہے السحابة البعضاء سفید بادل کیونکہ کالا بادل بنا رہے تھے تو دن تاریخی میں بدل جاتی پھر وہ کہہ رہے تھے یہ کیا تاریخ آنگ بنا دیا ہے اللہ شریم نے فرمایا کہ دیکھئے تو فیض بادل وَعَنْزَلْنَا لِمُ الْمَلْنَا اب کہیں گے کیا اب دیکھئے سارا میں پانی کی ضرورت سے ستان سے نکالا پانی کی ضرورت تھی جو رہی سام ستان سائے کی ضرورت تھی بادل لیا ہے سانے کی ضرورت تھی کیونکہ سارا میں تو خوش اکتا ہی نہیں ہے وہ تو کوئی اگای مگای ہوتی نہیں ہے تو اللہ شریم نے ترنجبین اور باتر دے گیا ان کو ترنجبین ترنجبین that was something like gond you know gond you know gond gondi babol or gondi palai not I'm not talking about this gond which is available here in office next or something like that I'm talking about the gond which is there with the tree you say شیڑ بھی کے وہ تو دوائی ہے کہتے ہیں ہم لوگ چیڑ سے عمر کے لئے تو بہترین اگر اس عمر میں آپ نہیں اگر آپ خوش چیڑ بھی اس وقت دس دس دانے کھائیں تو اس عمر میں ابھی تو نہیں لالا وہی کھا کے تو اس سے آیا سارے دردوں سے لئے آپ کے لئے بھی ایک دوسری شاہدی کا انتظام کرنا ہے ہاں تو یہ اس قسم کے درختوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے یہ درختوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا لیکن میٹا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں کتیرہ بھی ایک گوند ہے مختلف درختوں کے ساتھ گوند ہوتا ہے لیکن اس میں جو سب سے بہترین ہے وہ گوندے پلائی ہوتا ہے گوندے پلائی کیونکہ پلائی کی جو لکھ رہی ہوتی وہ سخترین لکھ رہی ہوتی ہے تو ایک درخت ہے اب میں آپ کو کیا کہوں نہیں پائن نہیں پائن پائن کو عالی تو دیکھار ہے ہم اسے پلو سا کہتے ہیں پلو سا چیر تو خدا کے بندے ایک درخ کا نام ہے ہم کشتوں میں چیر کےتے ہیں گوہم کو ہم چیر کےتے ہیں پلو سا ساتھ نے ایک چیر کےتے ہیں وانزلنا لیم المنا اور ہم نے نازل کر دیا ان کے اوپر المنا وہ میٹی گون وستلوا اور بٹیر بٹیر تو جانتے ہیں نا ہاں کلو ملتی بات مارزقناکم آپ کائیے ملتی بات مارزقناکم حلال اور ہائیجینکو جو ہم آپ کو دے چکے ہیں حلال اور ہائیجینکو تھے بٹیر سے زیادہ ہائیجینک قسم کا گوشت کوئی دوسرا نہیں ہے بٹیر کا گوشت ان کے ہائی ہائیجینک گوشت ہے بہترین میٹا گوشت ہے بہترین ہائیجینک گوشت ہے آپ کھائیں تو تیر آپ کو پھر نہیں کھائیں آپ نے ہم ایک دور چالیس بٹیر میں آئے پھر کھا کھا کی تنگ آگئے ایک دوسرا ہائیجینک گوشت ہے ایک دوسرا ہائیجینکو جو کہ آپ تنگ آگئے وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالصَّلْوَا قُلُومِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ قَانُوْا اور ہم نے ظلم نہیں کیا تھا ان پر لیکن وہ لوگ کے کانو انفصاں یظلموں جو کانٹینیوسی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے وَإِسْقِلَ لَهُمُ السَّنُوَا دِلْقَرِيَتَا اور جب انہیں کہ دیا گیا کہ آپ رہیے اس جاؤں میں وَقُلُومِنَا حِسُشِتَمْ اور کہیے اس سے جہاں آپ چاہیں وَقُلُو اور آپ کے کہیں حِتَّتُن وَقُلُو اور آپ کہیں حِتَّتُن حِتَّتُن مِن تَخُدْتَغَنَّا خَتَایَانَا خُدَاوندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے حِتَّتُن خُدَاوندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وَقُلُو بَا بَسُجَّدَن اور مسجد کے دروازے میں داخل ہو جائے اور سجد لگاتے رہیں نَغْفِرْ لَكُم خطیعاتِ کم ہم بخش دیں گے آپ کے گناہ اور خطایا سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِیل اور ہم انکریز کریں گے محسنین کو افرادی اعتبار سے یا سواب سے اعتبار سے قوالیٹی وائز یا قوانٹی وائز قوالیٹی وائز یا قوانٹی وائز فَبَدَّلَ اللَّذِينَا انہوں نے چینج کر دیا تبدیل کر دیا ظالموں نے قولا غیر اللَّذِ تبدیل کر گئے وہ ایک ایسی قول کو غیر اللَّذِ جو اس کے علاوہ تاقیل لوں جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ ہتتتن ہتتتن کا معنی مغفرت ہماری دیمان ہے کیا ہماری دیمان ہے مغفرت تو ان بجبختوں نے وہ جو کرتے کیا تھے مذہرے وڑا کر رہے تو انہوں نے ایک نون درمیان میں لگا دیا کہ ہتتتن ہتتن گندم ہمارا دیمان ہے بار دن میں آگئی پیٹ وقت جس لائک اڈراما دیور محسن ڈراما عزوید اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کریم نے فرمائے ان ظالموں نے میرے بتائے ہوئے چلموں کو ڈراما بنا کر اسے تبدیل کروا دیا موسیٰ نے کے لئے یہ کہ ہتتتن کیا کہیں ہتتتن مین کہ ہمارے گناہ کو ختم کر دیں ہماری دیمان یہ ہے کہ مغفرت ہو جائے ہماری دیمان یہ ہے کہ مغفرت سونے کافی انٹرس ہیں ہماری دیمان یہ ہے کہ گندم مل جائے تو دیور جسم کی جوک دیور جسم کی جوک اللہ سبحانہ و تعالی انٹرس ہیں ان کی تبدیل ہو گئی لیکن ان کی پاور تبدیل ہو گئی یہ پتہ نہیں کیسے جو کیسے جو یہ ملٹ کی پاور ہے اس وقت وہ لوگ جب خدا صلی اللہ نے حکم دیا کہ پلسطین کو اوبر پاور کر لیں آکپائی کر لیں تو وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ بھئی وہ بڑے بڑے نہیں تو آپ نے کہنا وہ ہم نے پوری ساری سنا دی کہ پھر گئے بھی وہاں اسی وقت نہیں گئے پھر گئے بھی اور انہوں نے حکومت بھی کر دی اور بعد میں پھر بڑے گئے سلیمان کی حکومت تو بنی اسرائیل کی حکومت فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِلُونَ اس گاہوں کے متعلق قانت حاضرہ تلبارے جو دریا کے کنارے رے رہتے زیادون فِس سبتے جب وہ وائلیشن کرتے رہے فِس سبتے ساچھ ڈے کو ساچھ ڈے کو وہ وائلیشن کرنے شکل اللہ کریم نے ان پر فشنگ حرام کرا دیا ساچھ ڈے کو لیکن ان نے شروع کر دیا زیادونہ جب وہ وائلیشن کرنے لگے فِس سبتے ساچھ ڈے کو اس تاتیم سیتانوں تس تا سرائل تا اس تاتیم کیونکہ آتے تھے ان کے پاس سیتانوں ان کے فش یوم سبتے ہیں ان کے ساچھ ڈے کے دن شر رہا شر رہا آبیئر آبیئرنٹ ان جس سر سے ساپوات رہا تس تا نا تو لیکن اتنے فشنگ لے آتے یہ دلکل پانی کا ستا وہ سب جاتا ہے وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَا اور بغیر سیتڈے کے لاتاتیم نہیں آتے سندہ سے کَذَالِكَ نَفْلُونَ اسی طرح انہیں چس کر رہے تھے بِمَا کَانُوْ يَفْسُقُونَ اس وجہ سے کہ وہ بدماشی کر رہے تھے تو ہم بھی انہیں بدماشی کا مزہ چکا رہے تھے کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں تو میں بھی یہ چس کر رہا ہوں وَإِذْ قَالَ تُمَّ تُمْ مِنُمْ تو انہوں نے حیلہ بنا دیا کیا بنا دیا حیلہ دیکھئے حیلہ بنا دیا حیلہ مین کہ چیز ناجائز ہے آدمی تازین کر کر کے اس کے لئے کوئی جواد کا راستہ نکال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُونَ اللَّهِ نے ان پہ چھربی کو حرام کر دیا جسرہ بات گزر گئی فَضَابُوْهَا وَاَكَلُوْسَ مَنَا تو انہیں کہا چھربی تو ہم نہیں کاتے اس کا تھیل نکال دیں چھربی حرام کیا ہے چھربی نہیں کاتے حرام تو چھربی کو فکلا کر اس کا تھیل نکال دیا اور فروغ کرتے رہے وَاَكَلُوْسَ مَنَا اس کے پیسے کاتے رہے اب اس قسم کی تعویل سے یا حرام چیز حلال ہو رہی ہاں تو جیسا حرام چیز حلال ہو سکتی نہیں پھر یہی جو مصطبت والا ساچڑے والا انہیں کہا شکار نہیں کرتے تو انہیں نیرے نکالی دریا سے ساچڑے میں اُتنے پانی چور دیتے تو چونکہ مچیاں بھی جیگہ تھی وہ پانی میں آ جاتے صحیح تو یہاں پہ بڑے بڑے خوض بنا دیئے تھے پانی جمع کر دیتے وہاں پہ بڑے سپانی کو تو سنڈے کو آ جاتے اور جال ٹینک 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 کہ جیم فشنگ تو نہیں کرتے ساچڑے کو فشنگ دو یہ دیکھئے یہ ہم بھی اپنے آپ کو اس قسم کے دوٹے دیتے رہتے ہیں مسلمان بھی سارے اس تین معاملات ہر ایک عمل پہ آپ نظر دولائیے ہم سارے اس قسم کے سوار ہیں تو جس طرح بیڑا ان کا غر کو چکا تو ہمارا بھی غر کو چکا ہے ہم دور چکے ہیں ایمانی اعتبار سے تو ہمارا بیڑا گھر کو چکا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کیونکہ جب یہ دنیا داری کی کی شکر میں جب لوگ پر جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ظاہر بڑا ثبت ہے اور بڑا میٹھا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فمائشوگ اور کوٹی ٹیبلٹے اندر سے یہ ظار قتل ہیں اس ظار قتل کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا اور اس طرح تعویر کرتے رہتے ہیں ہم جیسا کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کوئی قانونی کیس لڑنی ہے سوئیتے ہیں اب ہم نے اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کوئی کیس لڑنی ہے وہ کہے گا کہ میں نے منع کر دیا آپ نے یہ پھر شروع کر دیا اس تعویر کا سارا لے کر تو کہ میں وہاں آرگومنٹ لیتا رہوں گا وہ آرگومنٹ کی دنیا ہے آپ تو وقیل ہیں آپ دے سکتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے ہیں نہیں تو وہاں آرگومنٹ اللہ کے ساتھ اللہ حیرت سکتے ہیں وہ کہے گا یہ میرا حکم تھا یہ میرا حکم تھا آپ نے نہیں فالح کیا پینچ دوست کے دو دا اللہ رہاں فرمائے اب اس سے کام نہیں چلے گا وہ یہاں تو ضرورت کی یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں یہاں جو مسلمان کھوٹ کھاتے ہیں شراب کیلئے بولتے ہیں یہ تو امریکہ ہے وہ تو پکتر میں اسلام رہ گیا یہاں پھر جائے یہ تو وہ تو مسلمان نہیں رہے اگر کسی آدمی کا یہ عقید ہے دیکھئے حرام کرنا اے چیز حرام تو حرام نہ کہنا یہ بھی سکتے ہیں حرام کرنا گناہ آپ کہیں کہ میں سعودی کاروبار میں ملوث ہوں میں نے ڈاؤن کارمنٹ پر گھر لے لیا ہے سعودی کاروبارے پر پرغمبر نے وہ قرآن میں حرام قرار دیا ہے ایک گناہ ہے میں کر چکا وہ خداوں تھا آپ معاف فرمائے کیا تو میری کوتائی میری کوتائی شاید اللہ معاف فرمائے جلگڑا کر روئے شاید اللہ معاف فرمائے لیکن آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ کون کہتا ہے کہ حرام ہے then you are no more muslim then there is no any iman now you are going to challenge even the commandment of Allah there is something else لکھر تو علماء فرماتے ہیں کہ تنی کا چور کاثر بن جاتا ہے اور ایک لاکھ روپیہ کا چور وہ گناہ گال ہوتا ہے تو پھر اس کی تاویل کرتے ہیں کہ تنی کا چور کافر بن جاتے اس لیے کہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا اور ایک لاکھ کا چور وہ گناہ گال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے چوری حرام ہے اب تصور کا مطلع عقیدہ کا مطلع چوری حرام ہے آپ کر رہے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں that is gunah that is gunah لیکن آپ کر رہے ہیں gunah نہیں سمجھ رہے that is kufr ہم differentiate نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ قرآن کریم نیک جگہ فرمائے وَمَا يَوْنَا أَكْفَرُونَ بِاللَّهِ اللَّهُمْ مُشْرِكُونَ کہ مجاریٹی of the people they claim to be Muslim but they are not because they can differentiate Islam from man Islam انہیں پتہ ہی نہیں اللہ رہا فرمائے اللہ رہا فرمائے اور اللہ رہا فرمائے وَإِذْ قَالَ تُمَّتُم مِنْهُمْ لِمَتَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُمُعُلَكُهُمْ شکار کے حوالے سے تین گروپیں ورڈ دائیں ایک وہ جو یہ کام کر رہے تھے دوسرے وہ جو اس سے منع کر رہے تھے اور تیسرے وہ جو سائلنس پکٹے کر رہے تھے کر بھی نہیں رہے تھے منع بھی نہیں کر رہے تھے جو پہلے والی قوم تھی وہ تو ارتفاع کرتی کیونکو تو حلاق ہو نہیں تھا جو دوسری والے تھی انہوں نے اپنی زمداری پوری کر دی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے نجات کی راہ مانگی تھی جو ان کو منع کر رہے تھے یہ اللہ کی بسمانی والے رہے ہیں اور تیسرا طرقہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کا بھی بیڑا غرب کر دیا کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں اساکتوان الحق شیطان اخرت حق بات کہنے سے خاموش رہنے والا آدم کہ حق بات میں کہے موقع بھی ہے محل بھی ہے ضرورت بھی ہے وہ پھر بھی نہیں کہتا حضور پاس فرماتے ہیں گونگا شیطان حضور نے ٹائٹل دے دیا کہ یہ کیا ہے گونگا شیطان اساکتوان الحق شیطان اخرت کہ یہ گونگا شیطان تو گونگے شیطان جوتے ان کو بھی اللہ نے سوا کر دیا کیوں قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا قانو لا يتناہون غن منکرن فعلوہ لبیسا ما قانو يفعلون اللہ کریم فرماتے وہ منع نہیں کر رہے تھے حرام کام سے سائلنس پیکٹر بنے ہوئے تھے لبیسا ما قانو يفعلون عمل مجھے بڑا نہ پسندتا کیونکہ حق و باطل کے مارے قیمے یا آپ نے اس طرف ہونا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو فتہ نہیں کہ فتہ نہیں یہ چیز یعنی اتحادی مسئلہ ہے کہ یہ چیز کا یہ پیلوٹی کھے یہ پیلوٹی کھے یہ پیلوٹی کھے تو وہاں اگر آپ کہیں کہ میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ یہ جو ایشو ہے اس کا یہ سائٹ نہیں ہے یہ سائٹ نہیں ہے صحیح ہے میں فکر آؤٹ کر رہا ہوں تو جو مجھے ٹھیک معلوم ہوگی پھر اس کو سپورٹ دے دوں گا یا اس کو فالو کر دوں گا یہ تو سمتنگ ایلس لیکن آپ پہ واضح ہے کہ یہ چیز یہ ہے غلط یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ گونگا شیطان پھر قرآن کریم نے فرمایا وہ جو نہیں منع کر رہے تھے میں نے ان کا بھی بیڑا غرش کر دیا کیونکہ ان کا ایک کردار مجھے بالکل پسند نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مثال بھی بخاری کے اندر حدیث حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ برائی کو منع نہیں کرتے ہیں برائی منع کرنے ہیں کہ جو میں نے سیجز بتا دیئے ساتھ کہ جو منع نہیں کرتے ہیں حضور پاک نے فرمایا مثال اس کی ایسی ہے کہ شپ جو ڈبل سٹوری ہے مینکے سٹوری ہیں بھی لوگ اوپر والے سٹوری ہیں بھی لوگ پانی دونوں کی ضرورت اوپر والے تو آسانی سے لے لیتے ہیں مینکے والے پانی لینے کے لئے اوپر آتے ہیں کیونکہ سمندر سے پانی اور دریہ سے پانی کہاں لے سا ہے اب اوپر والوں نے منع کر دیا کہ بھائی کیا آپ نے ہمارے ہاں مارک شروع کر دیا آپ نے نہیں آیا نہیں جو رہی آپ کو میں کہا تھی نہیں آئیں تو مینکے سے تختہ نکالنا شروع کر دیا کہ پانی تو ہماری ضرورت ہے اب تختہ تو وہ نکال رہے ہیں لیکن شپ جو بھائی سے بھر گیا اوپر والوں نے اگر ان کو منایا نہیں اگر ان کی منت سماجت نہیں تھی کہ خدا کے لئے کام نہ کریں آپ نہ آئیں ہم گڑے بر بر کے آپ کے لئے لائیں گے لیکن خدا کیلئے تختہ تو نہ نکالیں تو اگر وہ تختہ نکال گئے اور پانی بھر گیا تو مینکے والے ڈوب جائیں گے مجھ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہی آلہ کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ تو اپنے کو غرق کروا دیتے ہیں آپ جا کے انہیں طاقت سے رکوا ہے منت سے رکوا ہے ان کی منت سماجت کریں خدا کے لئے ایک کام نہ کریں ہمارا بیڑا غرق نہ کریں وَتَّقُو فِتْنَةً نَا تُسِيبَن مِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْتَا اللہ کریم فرماتے ہیں میری اس آزاد سے ڈرگی ہے جس کے لپیٹ میں صرف ارتکاب کرنے والے نہیں آئیں گے جو خاموش دیتے ہیں ان کو بھی لپیٹ میں لے لیں گے حدیث نیب بخاری کی حدیث اللہ نے جبریل امین کو حکم دے دیا فلان فلان شعر کو الٹھا جائے وہ آجے وپس کلا گیا اس شعر میں تو فلان بندہ ہے جو دن رات آپ کی عبارت میں مطروف ہے وہ تو ایک منٹ بھی آپ کی عبارت سے فارغ نہیں رہتا تو اگر میں الٹاتا ہوں وہ بھی نہیں کیا رہا تو اللہ کریم نے فرمایا اطلبہ آلہِہِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّا وَجِعُلَمِ تَمَغَرْكِيَ سَعَاتًا اسے بھی سب سے نیچے پینک رہے ہیں کیونکہ یہی وہ آدمی ہے کہ لوگ میرے قانون کے متخرے اڑاتے رہے اور اس کے پیشانی پر کبھی شکن بھی نہیں آئے ان کے لئے کہ یہ لوگ پورا کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لئے خاموش سمچائی دیتا ہوا تھا پھر تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجز بتا دیا کہ مَرَّا آمِنْكُمْ مُنْكَرَا فَمْ يُغَيِّرُهُ بِجَدِ قوت حیط وحاب سے رکھوائیں فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِالْحِسَانِ قوت نہیں زبان سے رکھوائیں فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِقَلْبِ دونوں طاقتیں نہیں ہیں تو کم ات کم وائلیشن کو تو دل سے برا مانا سمجھے یہ غلط کر رہا ہے اور دل سے برا سمجھنا یہی ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے چودری صاحب قلیئر قت وائلیشن اللہ کی قانون کا کر رہا ہے تو میں نے چودری صاحب کے حساب زور آزمائی کر سکتا ہوں نہ زبان سے کہہ سکتا ہوں چودری صاحب کی قوت میرے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن کم ات کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ بھئی چودری صاحب سے آج کے بعد اللہ کی قانون کے قانون کے مسخرے ہونا رہا ہے لیکن ہمارے تعلقات ہیں چونچو ریسل نہیں ہے کچھ دنیا کی مجبوری آئے کچھ خواسین کی مجبوری آئے کچھ بچوں کی مجبوری آئے کچھ پیسوں کی مجبوری آئے کچھ سیٹس کی مجبوری آئے تو یہ روزانہ اللہ کے ساتھ ہمیں اگر ایک دو بار جود بولنا ہوتا تو اللہ معاف کر دیتے روزانہ اس کا کی نماز میں جود بولتے ہیں تو اللہ بھی کہتا رہے گا قیامت کے دن کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا ڈراما رچھا رکھتا تھا ایک تنوں کی طرح کہ روزانہ آپ ڈرامے کا یہ پاٹ کرتے ہیں کہ وہ نخلاؤ ونترک میب درک اللہ حافظ آیت نمبر ون سکسٹی فور وَإِسْقَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کے دیا ایک گروہ نے ان میں سے انہی کے گروہ نے کے دیا لِمَتْعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُولِكُمْ آپ کیوں وحث کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں ایڈوائز دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں ایک ایسی قوم کو جنہیں اللہ تعالیٰ حلاق کرنے والا ہے او مغذبوں یا عذاب دینے والا ہے عذاباً شدیداً شدید عذاب قالو تو منع کرنے والوں نے کہہ دیا رات میں نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل اس مسئلے میں تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک وہ جو یوبائلیشن کر رہے تھے دوسرے وہ جو انہیں منع کر رہے تھے اور تیسرے وہ جو خاموش تماشائی بنے بیتے تھے تو خاموش تماشائیوں نے منع کرنے والوں سے کہہ دیا کہ جس قوم کے حلاق کرنے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ کیوں نے منع کرواتے ہیں آپ نے کیوں نے سیعتیں کرتے ہیں تو منع کرنے والوں نے کیا کہہ دیا کہ معذرتاً الا ربکم ہم ایکسکیوز بنا دیتے ہیں اللہ کے سامنے کہ جی ہماری بس میں یہی بات ہم صرف انہیں منع کروا سکتے ہیں ہم اپنی گلو خلاصی کیلئے کر رہے ہیں یہ مانے یا نہ مانے تو یہاں سے ایک نکتہ علماء کرام معذرتاً الا ربکم انہوں نے کے دیا گلو خلاصی کر رہے ہیں معذرت پیش کر رہے ہیں آپ کے پروردگار کے سامنے اور دوسری بات وَلَغَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید یہ لوگ بھی اس چیز کو چھوڑ جائیں کیونکہ ایسا بھی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خیر کے دروازے سارے بند کر دیئے ہیں اور اگر بند کر دیئے ہیں تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا اب کس پر اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کر دیئے ہیں ایمان دو ریکننٹ سے ایباؤٹ واج پائی کہ اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیئے ہیں کیونکہ غیب کا علم ہمیں ہے نہیں شاید اللہ تعالیٰ بلکل اس کے آخری وقت میں اس کو ایمان کی توفیق لے دے فار اگزامپل تو اب وہ لوگ جو فشنگ کر رہے تھے یوں مصابت کو اور ساٹھے دیکھو تو انہوں نے کہہ دیا یہ منع کرنے والے تھے کہ شاید اس چیز سے بعد آ جائے اور یہ کام کرنا چھوڑ دیں اتنی ہم کہہ رہے ہیں اور آپ ایک دوسری جگہ نکالیں سورہ العالی تیس ماں پا رہا سورت نمبر سورت نمبر ایٹی سیو سورت نمبر ایٹی سیو دیکھ لیا تیس ماں سے پا رہے تیس سورت نمبر ایٹی سورت نمبر ایٹی پا رہے نائنٹی ایٹ آیت نمبر چھے سنقریو کفلا تنسا سنقریو کفلا تنسا ہم آپ کے لئے پڑھا دیں گے قرآن کریم کو فلا تنسا نقریو کفلا یہ دیکھئے ایک ہوتا ہے لغت عربی میں نقرعو علیکا نقرعو علیکا ہم آپ کے سامنے پڑھ لیں گے ہم آپ کے سامنے پڑھ لیں گے دوسرا ہے نقرعو کا ہم آپ کو اس قرآن کا پڑھنے والا بنا دیں گے اقرع 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 کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ خطہ ہوتا قرآن کا کوئی حصہ چوت نہیں جائے اللہ کریم نے فرمایا آپ کیا اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالے ہوئے ہیں ہم آپ کو اس قرآن کا پڑھنے والا بنا دیں گے سنقریو کام آپ کو پڑھنے والا بنا دیں گے اس قرآن کا فلا تنسا آپ کوئی ایک حرف بھی نہیں بھولیں گے یہ ہے اقرعے کا مسئلہ کہ جو قرآن ہم آپ کو پڑھوائیں اور آپ کو اس کا قاری بنا دے تو اس کا ایک حرف بھی آپ سے چھوٹے گا نہیں ہاں اقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو سب کچھ آپ سے بلا دیں گا اللہ ما شاء اللہ یہ اقیدے کا مسئلہ ہے اللہ ما شاء اللہ مگر وہ جو اللہ کی مرضی ہوئی انہوں تاکیق اللہ تعالی آلم الجارہ وہ علم رکھتا ہے ظاہر چیزوں پر وما یخفہ اور اس چیز پر جو پوشیدہ رہتا ہے یعنی ظاہر اور بات ان دونوں کا اللہ تعالی کو پتا ہے وَنُوْ يَسِّرُكَ لِلِيُسْرَ وَنُوْ يَسِّرُكَ اور آسانی بنا دیں گے آپ کے لئے آسان بنا دیں گے لِلِيُسْرَ آسان طریقہ آپ کے لئے آسان بنا دیں گے آسان طریقہ آپ کے لئے آسان بنا دیں گے یعنی طریقہ خود بھی آسان ہو جائے اور آپ کو سپورٹ کروا کے ہم اسے مزید آسان بنا دیں گے تو میرے پیغمبر آپ چونس کس میں رہے ہیں یعنی میر کی آپ کی ذمہ داری ہے دین کی بات کنوے کرنا جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے دین کی بات کنوے کرنا تو وہ کام آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں بس باتیں کنوے کرنے میں نے کوئی لوگوں کو اوپر آپ کو مسلط کروانا ہے وما انتا غالیہم بجبار وما انتا غالیہم بوکیل لستا غالیہم بمساعد اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر میں نے کوئی آپ کی ذمہ داری تو نہیں لگائی کہ آپ ان کے گردنوں پہ سوار ہو کے انہیں بزور مسلمان بنا دیں میں نے تو آپ سے کہے دیا کہ بس پیغام کنوے کر دیں بات that's your job that's your duty تو یہ آسان کام ہے اور جب آپ یہ کام کریں گے تو ہم اسے مزید آسان بنائیں گے وَنُ يَسْتِرُكَ لِلْيُسْرَا وَنُ يَسْتِرُكَ لِلْيُسْرَا اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لئے لِلْيُسْرَا آسان طریقہ فَذَكِّرُ Leslie اسے کہتے ہیں سیغہ مر باب التفعیل کا سیغہ مر باب التفعیل کا تو خصوصیت اس کی ہوتی ہے گرامر کے حوالے سے عربی گرامر کے حوالے سے کہ باب التفعیل کا مقددی ہوتا ہے کہ یہ بات بار بار کریں یہ بات بار بار کریں فَذَكِّرُ فَذَكِّرُ آپ یہ تذکیر اور ریمائندس بار بار دیا کریں ان نفعات ذکرہ اگر نصیحت قبول کرنے کا ادنا احتمال بھی موجود فار اگزامپل اگر وہاں پہ ایک تی ہزار بھی یہ احتمال ہے کہ ایک آدھی یا ایک تی دس ہزار احتمال ہے کہ ایک آدھی مان لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ باہر باہر کر دیں وہ ایک آدھی بھی قیمتی اگر مان لیا وہ ایک آدھی اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو وہ بھی قیمت فضل کے ایک بات کہ آپ اپنا کام نہیں چوڑیں گے کوئی مانے یا نہ مانے کیونکہ احتمال اور اسپیکٹیشن تو ہر وقت موجود ہے یہ تو ہر وقت پاسیبیلیٹی ہے کہ کوئی آپ کی بات تو مانے تو آپ کرتے رہیں کرتے رہیں ایک بات دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کم ذہر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَئِ اللَّهِ عَبْدُونَ مَا وَرِيدُونَ سورہ زاریات ستائیس من سفاری کا دوسرا رقی ہے سورہ زاریات ستائیس من سفاری سورت نمبر ففٹی ون آپ آیت نمبر فورٹی ایٹ پہ چلے جائیں سورت نمبر ففٹی ون آیت نمبر فورٹی ایٹ بلکہ آیت نمبر ففٹی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ رسول پاک کہہ دیتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آپ دوڑ لگائیے اللہ کی جانب فر فرار یہ تو اردو میں ایک مستامر ہے اس نے فرار کر دیا وہ باغا اس نے فرار کر فَفِرُّوا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ باغ جائیے آپ اللہ کی جانب اب باغنا ہوتا ہے دیکھئے باغنا کسی کو نہیں ہوتا باغنا کسی سے ہوتا ہے باغنے کا جو تصور ہے ہاں تو وہ کسی سے ہوتا ہے انگریزی میں بھی اگر آپ کہیں گے کسی سے باغنا تو کہیں گے کہ رنوے کیا کہیں گے رنوے رنوے کہیں گے رنوے تو آسا موانا رنوے فرام تو فَفِرُّوا اس کا ہونا ہے کہ فَفِرُّوا من فلان آپ فلان سے رنوے کر دیں تو یہاں رسول پاک نے فرما دیا کہ آپ باغیں اللہ کی طرف باغیں ہیں باغیں کیوں اس لیے اس لیے کہ آپ اپنے کردار کے حوالے سے دریں گے اللہ سے جس سے آدمی درتا ہے اسی سے دوڑ لگاتا ہے اسی سے کیا کرتا ہے دوڑ لگاتا ہے اسی سے تو مثلا آئی 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 سے کسی کو ڈر لگ لیا تو وہ دور لگیا ہے یا ہاں سین ٹکٹ لے کر پاکستان چلا جویں گے بس مسئلہ ہی تو آپ آئی 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 سے بہت ڈریونڈ گے آپ کا خبھی واتنہ نہیں پناہی نہیں نہیں آپ لوگوں نے بتا دیا سنتے رہتے ہیں یا اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں یا ایب ڈی آئی سے آپ نے دور لگانا ہے تو نے کہا دے بھائی نام تبدیل کر کے میں ایسی کو چھلے جائیں یا کسی ایسے ملکلے جائیں جہاں پہ ان کا بس نہیں چلتا جہاں سے ہماری طرح وہ آدمی کو پکڑ کر ان کو ہینڈ ورنی کرنا ہے صحیح بس آپ کی جان چھوٹ دے صحیح صاحب بازے میں آ رہی صحیح لیکن اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اسی کے اپروچ سے تو کوئی جگہ باہر نہیں تو اسی سے دور لگائیں گے تو کہاں تو رسول کریم سے اللہ نے کھیلوایا کہ انہیں کہے دیں کہ اللہ سے دورنا ہے تو اللہ کے ہاں دوری ہے اللہ سے باغنا ہے تو باغی اللہ کے پاس ففروا اللہ آپ باغیے اللہ کے پاس انی لکم ملہ نظیر مبین تاقیق میں آپ کے لئے اللہ کی جانب سے نظیر مبین کلیر کر درانے والا ہوں وَلَا تَجَلُومَ اللَّهِ الْاَحَنَ آخَرَ آپ نہ بنائیے اللہ کے ساتھ الْاحَنْ آخَرَ دوسرا پارٹنر انی لکم ملہ نظیر مبین تاقیق میں آپ کے لئے اللہ کے جانب سے کلیر کر درانے والا ہوں قَذَالِكَ مَا تَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ قَذَالِكَ اسی طرح قَذَالِكَ اسی طرح مَا اَتَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ نہیں آیا تا پیلے والے لوگوں کے پاس کوئی بھی اللہ کا پیغمبر اللہ قالو مگر انہوں نے کہ دیا تا اپنے پیغمبر کے مطالق ساہر جادوگر ہے اَوْ مَجْنُونَ يَا دِیوَانَ یہ رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے یہی بات ابراہیم کو بھی کہی گئی یہی بات موسیٰ کے قوم میں اس سے بھی کہی گئی یہی بات اسی علیہ السلام کے حق میں بھی کہی ہر پیغمبر کے مطالق یہی دو تاثرات اللہ صاحب اَوْ مَجْنُونَ جوٹ بول رہے ہیں جادوگر ہے دیوانہ ہے سب کچھ صبح ندی کریم صلی اللہ علیہ السلام کنٹول ہو گیا کہ وہ میری فیملی کے سارے لوگوں وہ انہوں نے یہی کہہ دیا جائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں تو جیسا کتنے آسانی سے اللہ نے کنسلایا کہ قَذَالِكَ مَا تَلَّذِينَ اسی طرح نہیں آیا تھا مَا اَتَلَّذِينَ نَئِ آیا تھا پہلے والے لوگوں کے پاس میں رسول کوئی بھی پیغمبر اِلَّا قَالُوا مَگَرْ مُتَالِقَ قَوْمْ نِكَ دِیَا تَا سَاحِرٌ جَادُوگر ہے اَوْ مَجْنُونٌ یا دیوانہ ہے اَتَوَاسُو بِهِ تَوَاسَ مُواسَات مُواسَات کا معنی ہے ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ایک دوسرے کو وسیعت کرنا یا مُواسَات کا معنی ہوتا ہے مُوچول کنسلٹیشن کیا کہتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں اَتَوَاسُو بِهِ اب ابراہیم کو بھی یہی بات کہی گئی موسیٰ کو بھی یہی بات کہی گئی ایک لاکھ چوبیزار انبیاء کو مخالقین میں یہی بات کہی آپ کو بھی یہی بات کہہ رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا اَتَوَاسُو بِهِ کیا ان سارے قوموں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مُوچول کنسلٹیشن کر دیا ہے کہ ایک ہی قسم کے ریمارس پر رہے ہیں ایک ہی قسم کاری ایکشن ہے اللہ کریم نے فرمایا نہیں کوئی کنسلٹیشن نہیں وہ کب کے تباہ ہو گئے ہیں بل ہم قوم انتاغون سرکش لوگوں کے ریمارس اللہ والوں کے مطالقے ہی ہوتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ بل ہم قوم انتاغون جو لوگ وائلیشن کر جاتے ہیں تو انہیں کے پاس ارکیا ہوتا ہے اللہ والوں کے خلاف یہ کہے گا دیوانہ ہے وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھنا جادو کر رہے فلاہ ہے فلاہ ہے فلاہ ہے فلاہ ہے لابی لانفق و کثیر ہاں فرانے خیالات ہیں فرانے خیالات ہیں کبھی کہے گا لانفق و کثیر امیم ماتقول یہ آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آپ کی بات ہمارے پلے نہیں پڑھ رہے ہیں حضرت شعیب سے کہے لانفق و کثیر امیم ماتقول یہ آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کا ایکسنٹ ذرا ہمارا والا نہیں ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں وہ آئیڈیا کو پک کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا امریکہ والے یہ جو تونی بلیئر آتا ہے تونی بلیئر یہاں آ جاتا ہے تونی بلیئر سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جب دور کرتا ہے اب تونی بلیئر کا ایکسنٹ وہ ہمارے والا ہے اور امریکہ کیا ایکسنٹ کلنٹن والا ہے اب کلنٹن نے کبھی ٹونی بیر سکے دی کہ آپ کے ایکسٹرنٹر دا گھر پڑ ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی کبھی کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ یہ بس شیطان ایک بات دال دیتے ہیں دین میں اتواسو بے یا انہوں نے ایک دوسرے سے موٹول کنسلٹیشن کرا دیا ہے نہیں بل ہم قوم تاغون بلکہ یہ سرکش اور باغی قوم ہے فتولغنہ یہ آپ کے شیڑتے رہنے ہیں رسول پاک سے کہہ دیا کبھی آپ سے کہے گا اچھا تو وہ آپ کا شیطان کوئی نیا پیغام نہیں لائے رسول پاک سے اس طرح بھی اٹریس کرتے ہیں کبھی کہہ دیتا وہ آپ جو عدر عدر کی بہتی بہتی بات کرتے ہیں وہ کوئی نئی تازی ہے آپ کے پاس کبھی کہہ دیتے آپ کو پھر جنات کا دورہ نہیں پہتا یہ دیکھیں بڑے خبیص لوگ تھے کہ جنات کا کوئی دورہ کوئی نئی کسن کی جادو مادو میجک میجک آپ اب جس امیجن جس امیجن کہ رسول پاک سے علیہ السلام کو یہ بات کتنی شاک گزرتی ہوگی اتھ کا تو قلیدہ پٹھتا ہوگا اور طبی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قد نعلمو انہو لیحظن کالذی یکوڑو ہمیں پتا ہے ہم محصود کرتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کا قلیدہ پٹھواتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّمْ لَاِكُرْزِبُونَ لیکن میرے پیغمبر آپ کیوں کرتے ہیں فَإِنَّمْ لَاِكُرْزِبُونَ یہ اصل میں آپ کو تو نہیں جوٹلاتے ولیکن الظالمین اب آیات اللہ حسدون یہ تو اللہ کو جوٹلا رہے ہیں آپ کو صورت جوٹلاتے ہیں جو جوٹلاتے ہیں تو بھی اللہ کریم نے رسول کریم کو کتنا کنسل کر دیا کہ آپ کے ذاتیم کی پیادی کیلئی ہے یہ ظالم تو اللہ کے مقابلے پر کڑے ہیں بعض دن میں رہی تو بھی یہاں کے لئے کہ فَتَوَلَّغَنُوا او میرے پیغمبر فَتَوَلَّغَنُوا دیکھئے مجھے ایمین کہ جس ٹون میں یہ بات کر رہے ہیں اس ٹون میں آپ جواب نہ دیں یہ آپ کا رتبہ نہیں ہے جس ٹون میں یہ بات کر رہے ہیں اس ٹون میں آپ جواب نہ دیں یہ آپ کا رتبہ نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز ہوتی ہے سکیٹس کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے شریعت کے خلاف نہیں ہوتی ہے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا جواب پتر سے دیتے دیکھتے دوکے اللہ کریم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مساوی بمساوی انتقام لے لیا تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے چونکہ اس نے کوئی زیادہ بھی نہیں کی اسے میز کہ اسے حام کیا گیا اور اس نے ایکل شیپ اس کو ریٹالی ایڈ کر دیا جب ریٹالی ایڈ کر دیا ایکولی تو اللہ کریم نے فرمایا اس نے کوئی زیادہ تھی تو نہیں کی اس نے دوسرے ریٹالی ایڈ کر دیا بات دین میں آ رہی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ نے ریٹالی ایڈ بھی نہیں کرنا تو یہ ہوتی ہے پوزیشن چیدار اب بہت سارے کام ہے پارج نام پر عام مسلمانوں کے لئے اس کے کرنے میں کوئی حریف نہیں لیکن امام مسجد گرنیڈا ہیلو اور امام ٹیمپر اگر وہ اس کام کو شروع کر دی سٹیٹس آتے امام کہ بھئی امام کا ایک مہدد سٹیٹس ہے جو لوگ عام معاملات میں عام لوگ لگے ہوئے ہم بھی لگ جائیں اس سے مطلب ہے کہ امام تو ٹھیک ہے دوسرے جو ہیں وہ سارے گرنے نہیں یہ گرنے کا مسئل نہیں ہے ایک ہوتی ہے شریف کی بات ایک ہوتی ہے مروح کی بات دیکھئے یعنی مسئلہ اب دیکھئے مجھے دیکھئے اگر چودری صاحب دی جائیں چودری صاحب دی جائیں اور وہاں پہ کرکٹ کرنا شروع کر دے سٹیٹیم میں اور جاویز سا بھی جائیں اور یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے کس نے کہے دیا کہ کرکٹ کرنا حرام ہے پروائیڈر کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے بحیثیت مسلمان آپ کی نماز نہ چھوٹے تو کرکٹ کرنا لیکن اگر میں جاؤں میں شروع کر دوں that is against the status of man I should not do that یہ ہوتی مروح کی بات آپ پاکستان میں رہی نہیں رہے ہیں تو آپ کو وہاں شریعت اور مروح کا فرق معلوم نہیں ہوا کیوں نہیں دیہات کا جو محزت آدمی ہوتا ہے وہ بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری پوزیشن کے خلاف جلدی آگے تو جمع نہیں ہو جائے اب جمع نہیں ہو جائے جلدی آگے یہاں تو مروحت کی خلاف کچھ تائیں یہاں تو مروحت ہیں یہاں کی بات ہے اس لیے تو میں نے شوری صاحب سے کہہ دیا کہ آپ پاکستان میں نہیں رہے بس بس نے فوراں آئیڈیا پک کر دیا کہ رہا ہوں اور وہاں پتہ بھی ہے عجزت نفس کا تو تصور پاکستان میں جو سٹول کا اونر ہوگا وہ اگر اپنے سٹول میں پوچھا لگائے گا تو وہ مروحت کی خلاف ہے لیکن ادھر جو ہے ادھر نہیں سب سے آکھے پہلے بات جو موساپ کرتا ہے فَتَوَلَّنُمْ فَمْحَانْتَ بِمَلُومِنْ فَتَوَلَّنُمْ آپ مو موڑیے ان سے مین کہ آپ اس ٹون میں ان سے بات نہ کریں جس ٹون میں وہ بات کر دیں دوسری بات فَتَوَلَّنُمْ آپ نے پیغام دے دیا دیکھئے ایک میٹنگ میں یا ایک جہدرنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا اب انہوں نے تو بکواہ شروع کر دی انہوں نے اپنے ریاکشن وہ شروع کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں تھوڑا دیر ان کے ساتھ اور بھی لگا رہے تھا لیکن انتبکت ہونے سے اپنے ریمارسیوں کر دیا تو اللہ کریم نے فرمایا موڑی ان سے چھلے جائیے آپ نے اپنا پیغام دے دیا فَمَاَنْتَ بِمَلُومِ میں آپ تو نہیں ملامت کرتا کہ آپ نے کوئی خودائی تھی آپ نے کوئی خودائی نہیں میں آپ کو بلیم ہی نہیں کرتا آپ نے پیغام پہنچا دیا فَتَوَلَّغَنُ فَمَالْتَ بِمَلُومِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةَ تَنْفَغُ الْمُومِنِينَ وَذَكِّرْ بار باری بات کرتے جائیے اب جو انہوں نے ریمارس شروع کر دیئے ابھی جائیے دوسری بار کل پرسوں ترسوں جب پھر ملیں تو پھر شروع کر دیں وہی بات وَذَكِّرْ بار بار انہیں ریمائن کروا دی دیئے فَإِلَّ الزِّكْرَةَ تَنْفَغُ الْمُومِنِينَ وَهَا كَدِيَ تَحْصُبَ سُرِ الْعَالَى مِن ان نفعات الزِّكْرَةَ کہ بار بار کیجئے ان نفعات الزِّكْرَةَ اگر ادنا احتمال بھی ہو کسی کو نفع پہنچنے کا وَن پر تن تاؤزن بھی اگر احتمال ہو تو آپ بار بار کیجئے اور یہاں کہہ دیا کہ اگر کسی نئے آدمی کے اسلام میں داخل ہونے کا احتمال نہ دی تو جب آپ ان کے گیدرنگ کو ایڈریس کرتے ہیں تو زیادہ نہیں تو ابو بکر تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے صحیح علی آپ کے ساتھ ہوتا ہے فر ایکزامپل بلال آپ کے ساتھ ہوتا ہے فر ایکزامپل عمار آپ کے ساتھ ہوتا ہے اندیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپیشل گروپ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ بیان کریں اگر وہ مسلمان نہ ہو جائیں تو یہ جو آپ کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا آپ کی بات کو بار بار سنتے ہوئے فَإِنَّ ذِكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُمِنِيز یہ آپ کی تقریر ان کو زیادہ نقواہ دے رہی تھی صورتہ ابھی بات ذہن میں آگئی پری بات تو یہ جو قوالیٹی وائز اکریز ہوتے جائیں گے that is also a product that is not something you have achieved یہ بھی کوئی چیز ہے جو آپ اچیو کر چکے ہیں کہ ان کی قوالیٹی جو develop ہو رہی ہے بلال کی قوالیٹی ایمان کی وہ develop ہو رہی ہے آپ کے اس بیان کی وجہ سے جو کرت ہو رہے ہیں آپ مکہ کے بدبختوں کے سامنے وہ مان نہیں رہے بلال سن کے ات کا ایمان انکلیز ہو رہا ہے ابو بکر سن کے ات کا ایمان انکلیز ہو رہا ہے قوالیٹی وائز تو آپ کو تو مل رہا ہے فَإِنَّ ذِكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُمِنِيز صحیح ہے تو اِنَّ فَعْتِ ذِكْرَةَ وہاں جو ذکر تھا وہاں جو ذکر اِنَّ فَعْتِ ذِكْرَةَ وہ قوانٹیٹی کی بات کر رہا تھا کہ اگر ایک بھی مسلمان ہونا چاہے یہاں جو بات ہو رہی ہے قوالیٹی کیا ہو رہی ہے فَإِنَّ ذِكْرَةَ صَنْفَعُ الْمُمِنِيز ان کا ایمان قوالیٹی وائز وہ بڑھتا جاتا ہے تو واپس اپنے سبق وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتْ أُمِّلْهُمْ لِمَتْعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُولِكُمْ آپ نے تو کہاں کیا ختم کر رہے ہیں یہ ختم کیسے ہوتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتْ أُمِّلْهُمْ اور جبکہ دیا ایک امت نے ان میں سے گروہ نے امت کا منع گروہ لِمَتْعِذُونَ آپ کیا اعواز کرتے قَوْمَنِ كِسِقُمْ اللہ مولکم کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلاق کرنے والا ہے او مغذبوں اعذاب کرنے والا ہے اعذابا شدیدا شدید عذاب قَالُوْ مَاظِرَتًا الٰ رَبِّكُمْ انہوں نے کہے دیا کہ ہم ماظِرَتْ کرتے ہیں آپ کے پروردگار کے سامنے وَلَغَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید ہی لوگ اس سید کو چھوڑ جائیں اس سے اجتناف کر جائیں اوائد کر جائیں فَلَمَّا نَسُوْ مَاظُكِّرُوْ بِهِ جب انہوں نے چھوڑ ہی دیا جب انہوں نے چھوڑ ہی دیا فَارْغَاٹْ عَبَاؤْتْ انہوں نے اس طرح سے کوئی کوئی یعنی پینو ہیٹو ایٹھ جب انہوں نے تذکیر کو ریمائنڈر کو کوئی توجہ نہیں فَلَمَّا نَسُوْ جب انہوں نے چھوڑ ہی دیا مَاظُكِّرُوْ بِهِ وَوْ تَذْكِرُ اور ریمائنڈر دے دیا منے ان لوگوں کو ینہونا جو منع کرتے رہے غنسلوئے گناہ کے کام سے وائلیشن سے وَاخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور فَكَرْ دیا منے ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے تھے بِعَذَابِمْ بَعِيثِن شدید عذاب کے حوالے سے بِمَا کَانُوْ يَفْسُکُون اس لیے کہ یہ بدماشی ان کا کنٹینیوز پروسس تھا بِمَا کَانُوْ يَفْسُکُون مزار استمراری ذکر کر دیا مینز یہ ایسا نہیں تھا کہ فار ٹائم دین گو بدماش ہوٹی تھی بدماشی کی ان کی روٹین بِزْنِس کی بِمَا کَانُوْ يَفْسُکُون یعنی ایسا تو نہیں کہ بس ایک لیکن پہ وہ آگئے اور انہوں نے ساٹرڈے کو وہ مطیبت ڈالی نہیں ہو تو ان کا روٹین بِزْنِس بن گیا بِمَا کَانُوْ يَفْسُکُون تو جب اللہ کے حکم وائلیٹ کرنے روٹین بِزْنِس بن جاتا ہے تو پھر اللہ موقع نہیں کہتا اگر میرے کے رہیر بھی اور سیلڈم سیلڈم بھی اگر کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کرے وہ کہے اوہ اللہ اللہ ایگنور کر گئے بھائی فارکتے باؤٹ اٹھ فارکتوں سے بھی کہتے بھائی فارکتے باؤٹ اٹھ ایک موقع ہے بھائی ہمارا اپنا آدمی صحیح صاحب کیا کہتے ہیں اپنا آدمی پولیس والوں کو اپنا آدمی میں ہوتا ہے صلح کریم بھی فارکتوں سے کہتے ہیں اپنا آدمی تو اپنا آدمی اگر ایک بار اس نے کوئی کر دیتی اب اجنور کر دیتے ہیں لیکن ایک ایک آدمی کانٹینیوز کی آدھی مجرم ہو جائے وہ بستہ دے میں ہو جاتا ہے پاکستان میں اسے کہتے ہیں بستہ دے سنا ہے بستہ دے تو آپ اس بار جب جائیں تو تانے میں ضرور جائیں اور وہاں جو ایسے جو کا آپ کو بھائی لگا باپس کون لائے گا ایسے چونکہ دفتر میں جائے وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اس نے کہتے ہیں بستہ دے مجرمان بستہ دے تو مجرمان جو بستہ دے کے ہوتے ہیں چھوڑی سا وہ اگر گاؤں چھوڑتے ہیں کسی اپنے کام کے لیے بھی جاتے ہیں تو انہیں ریپورٹ کرنا ہوتا ہے سانے میں آپ کے گاؤں سکیانہ میں رجب نہیں تو لائل پور کے ہیں نہیں لائل پور آپ کا تانہ کون سا ہے وہاں رائل پور سیدھی کا سیدھی کا تانہ اب جو آپ کا سیدھی کا تانہ ہے اس تانہ کے حدود سے جب آپ نکلتے ہوں گے خدا نہ کرے کہ آپ بستہ دے والے بچ جائیں تو پھر آپ نے وہاں پہ ریپورٹ دینی ہوگی اس وقت جا کے ایسے چوہ ساتھ وہ جیسے پیرول والی بات ہے کیونکہ وہ بستہ دے والوں کو انڈر سر ویڈنسٹر کے آپ کا نہیں پتا ویسے یہ سپنشل کا دل پتا ہے کہ بھئی ادھر بھی جیسے یہی جاتے ہیں انہوں نے کہا پھر روڑ والے دوتے ہیں ہاں ہاں وہ جب بھی وہ چاہ دھبا جائے تو ان کو بس سیم ٹھیک یہ نام کا ہے لفظ کا نہیں پتا ہے ہاں وہ بستہ دے کہتے ہیں وہ یہ نمبر دس کہتے ہیں نمبر دس کو سنائے فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُوا بِأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَا نِسُّوِ وَاخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُونَ بِعَذَابٍ بِأَيْسٍ اور ہم نے پکر لیا ظالموں کو شدید عذاب سے بِمَا کَانُوا يَفْسُخُونَ فَلَمَّا غَتَوْا مَا نُحُوْا 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 جب وہ غَتَو عَسْوَوْا نا فرمانی کر سکے فَلَمَّا غَتَوْا جب وہ وَائِلَیْتْ کر گئے مَانُوا نُحُوْا 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 اس چیز کو جس سے انہیں منع کر دیا گیا تھا تو کیا عذاب دے دیا ہم نے ہو دیا قُلْنَا لَوْمَنَيْكَدِيَا اُنْكَوْنُوْ قِرَدَةً آپ ہو جائیں بندر خاتئین ظلیل و قوار ہو جائیں بندر مین کہ اللہ کریم نے ان کے حلیوں کو رسپگر کروا دیا ان کے حلیوں کو رسپگر کروا دیا اور تیسرے دن وہ لوگ مر ہی گئے جب حلیٰ위ہ دیسرے گر کروایا تو جو جائیں دے دوائے دیا پراسہ آفات تو جس ٹھاکوٹر چیز کو جائیں بندر مین کہا کی طوم کی ہے نہیں بندر ہاں فَقُلْنَا لَوْمَ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ ہم نے کے دیا انہیں کہ ہو جائیں آپ قِرَدَةً بندر خاتئین ظلیل و قوار وَحِسْتَعَذَنَ رَبُّكَ اور جب آپ کے پروردگار نے یہ اعلان انہیں سنایا کہ اللہ کریم مقرر کرتا رہے گا وقتاً فوقتاً اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اعلان کر دیا ہے ان کو یہود نے جو مجھے میرے پیغمبروں کو دھکایا تو میں نے کہہ دیا کہ سنجری گزر جائے سنجری بعد پھر وہی مسئلہ پھر سنجری راحت میں گزر جائے پھر وہی مسئلہ پھر وہی مسئلہ ان کی تاریخ دیکھتی ہے میں جب آپ وقتوں کو یہی پڑھ رہا ہے یہی پڑھ رہا ہے وقت نصر آگیا جالوت آگیا جالوت کے بعد وہ رومی بات سے آگیا اس نے بیڑاگر کروا دیا پھر اس کے بعد پہلکوس آگیا اس نے بیڑاگر کروا دیا پھر یہ سمبلے پھر کوئی اور آگیا اس نے بیڑاگر کروا دیا پھر ہٹلو آگیا ابھی انگیس ایک رہاں عامی ہیں بیسے جی وہ ہٹلوز نے جو کیا تو کیا ابھی جو بھٹیاں ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس وقت کے پیسے تھے ہمارے بہنکو میں اور وہ ابھی دس گالر ہوں گے تو وہ ابھی ملینز بنے ہوئے وَإِسْتَ عَزَّنَ رَبُّكَا جَبْ آبِكِ پَرْوَرْدِقَابِ نے اعلان کر دیا لے بَحَسَنَّ عَلَيْهِمْ کہ مسلط کروا دے گا اللہ تعالیٰ ان پر وقتاً فوقتاً الْعَيَوْمِ الْقِيَامَتِ قیامت تک ہی سلسلہ چلتا رہے گا کون مسلط کرے گا مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْغَذَابِ ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین حضار سے دوچار کر سکیں آج اگر ان کی حکومت ہے بھی اگر وہ حکومت ہے بھی تو وہاں تو ان کا ایسے لوگوں کو سوال کا پل سکا ہے وہ ان کے جو اس سے پہلے وزیراعظم سمون پیریز سمون پیریز اس نے کہہ دیا تقریب کہ بھائی جو ٹررس کہ جو ٹررس تو ٹررس کو تو میں ایک لا بناوں گا قانون بناوں گا کہ ٹررس کو اگر ہم پکڑ گئے تو اسے پانٹی پر سر آئیں گے تو مینٹ کے وہ ٹرررزم سے یعنی مینٹ کے نہیں کرے گا اس سزا سے ڈرے گا تو اس نے کہا کہ مطلب ٹررس کا کیا کیا جائے وہ تو اپنے ساتھ بم بان کر آدمی پہ چھڑ دولتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کیوں پانٹی پر لگائیں میں آپ کو بھی اپنے ساتھ پہنچا دوں تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی تدارک نہیں اب یہ ایک ایسی ٹنسل ہے کہ ان کے پاس کوئی علاج ہے لَيَبَسَنْ لَعْلِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُسُ الْغَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ تَاكِقْ آپ کا پروردگار جلدی عذاب دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور تاکِقْ آپ کا پروردگار لَغَفُورُ الرَّحِيمِ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے وَقَطَانَاُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا اب اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ آپ کا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے تو ہم تو جلد جس کو کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مسئلہ ہو جائے کیونکہ انسان میں تو عجلت پسندی ہے حلیقتلوت علیہ الصلاة والسلام کے پاس جب وہ فرشتے آگئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ درے نہ آئے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے صحیح اب لوت علیہ الصلاة والسلام کا فیمانہِ صبر تو بلکل فل ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتلاع دینے آئے کہ آپ رات کے وقت نکلیں صبح کے وقت تین سے عذاب آنے والی اور یہ جو آئے تھے یہ سنسٹ سے پہلے آئے تھے پرشتے سنسٹ انہوں نے کہا کہ رات کو نکلیں صبح کے وقت اب لوت علیہ الصلاة والسلام کا فیمانہِ صبر اتنا لبریو ہو چکا تھا اس نے کہے دیا ان بدبختوں پہ تو صبح سے پہلے آنے چاہیے ان بدبختوں پہ صبح سے پہلے آنے چاہیے صبح رسو نے چاہیے علیہ الصلاة والسلام سے قریب صبح رسو قریب ہے کوئی آج سب گھنٹے رہیں سب گھنٹے رہیں اب یہاں سے آپ آئیڈیا پک کر دیں کہ انسان اس قسم کے مسائلوں میں عجلت کا مظاہرہ کر دیں کہ جلدی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے لیکن اللہ کے جلدی کا ایک اپنا تصور ہے کیا ہے اللہ کے جلدی کا ایک اپنا تصور ہے اللہ کے فیصلوں کا ایک اپنا تصور ہے قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَتِ النِّمَّةَ عُدْدُونَ اللہ کریم اگر ایک دن کا بھی تذکرہ کریں تو وہ ایک دن بھی آپ کے سالوں کے حوالے سے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا تو جب اللہ جلدی بھی کہہ رہا تھا وہ جلدی اللہ کو معلوم ہے تو جلدی کب آنے والا ہے صحیح بازے میں آگئی وَقَدْ تَعْنَاُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَمَا اور ہم نے تقسیم کروا دیا ان کو فِي الْأَرْضِ زمین میں عُمَمَلْ گروہ درگروہ بٹکتے پھرتے رہیں گے وَقَدْ تَعْنَاُمْ نَيْ تَقْسیم کر دیا چُکلے چُکلے کر دیا یہود کو فِي الْأَرْضِ زمین میں عُمَمَلْ گروہ درگروہ گروہ درگروہ کوئی ہاں عذر کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں ساری دنیا میں وَقَدْ تَعْنَاُمْ نَيْ تَقْسیم کر دیا ان کو فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر عُمَمَلْ گروہوں میں مِنْ هُمُتْ صَالِحُونَ ہاں ان میں کچھ لوگ ہیں نیک لوگ جو رسول پاک پہ ایمان لاشتے ہیں جس طرح عبداللہ ابن سلام سے رضی اللہ تعالیٰ مِنْ هُمُتْ صَالِحُونَ ان میں کچھ نیک لوگ ہیں وَمِنْ هُمْ دُونَ ذَلِقَ اور کچھ ان میں غیرِ صَالِحِ ہیں وَبَلَوْنَاُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے بلونام آزمایا ان کو میں نے آزمایا یہود کو بِالْحَسَنَاتِ نعمتوں سے بھی وَالسَّيِّعَاتِ مُصِيبتوں سے بھی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ انسان کے بچے بن جائیں کبھی میں نے راحتیں دے دی شاید اس حوالے سے انسان کے بچے بن جائیں کبھی میں نے مصیبتوں میں مفتلا کر دیا لیکن لیکن اللہ کریم نے فرمائے وَاجیب قسم کے لوگ ہیں راحت ہے ان کا کوئی وقت اور نہ مصیبت ہے کوئی وارضہ جہاں پہ جھٹے ہوئے ہیں جو نزاد ہے ان کا کوئی کے ساتھ نگے یہ وَبَلَوْنَاُمْ اور ہم نے وَبَلَوْنَاُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ اور ہم نے انہیں مبتلا کر دیا آزمایا انہیں بِالْحَسَنَاتِ نعمتوں کے ساتھ وَالسَّيِّعَاتِ اور تکالیف کے ساتھ لَغَلَّمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ جائیں اپنے گندگی سے فَخَلَفَمِمْ بَعْدِمْ خَلْقٌ پس آگیا ان کے بعد خلقن فَخَلَفَمِمْ بَعْدِمْ خَلْقٌ آگئے ہاں پریڈیسسر کے بعد سکسسر آگئے پریڈیسسر کے بعد کہ پریڈیسسر تو یہی ہیں جن کا واضح تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کا تو میں نے بتا دیا کہ ان کا کیا کردار تھا بتا دیا کیا کردار تھا موسیٰ جو بات کرتے ہو وائلٹ کرتے فَخَلَفَمِمْ بَعْدِمْ آگئے پریڈیسسر کے بعد خلقن سکسسر پریڈیسسر کے بعد آگئے سکسسر پہلے والوں کے بعد آگئے دوسری جنریشن تو کیا ہو گیا وَرِسُ الْكِتَابَا انہوں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لے لیا تورات کو اسے میراد میں مل گیا چونکہ ان کی دیر کی کتاب وَرِسُ الْكِتَابَا میراد میں لے گئے کتاب کو حالانکہ وہ لیتے رہے اس کتاب کے مقابلے میں اس دنیا کے دولت کتاب کے مقابلے میں اسے پریارٹی دیتے رہے دین کے وارث بھی بن گئے کتاب کے وارث بھی بن گئے لیکن کتاب کا انہوں نے بےڑا غر کروا دیا کتاب کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے رہے ادنا کا معنی خصیص ترین دنیا کی اگر کسی نے ہوتے کے لئے کیا کر رہے ہو بد بخت دین کا موڑی بن کے بھی یہ کر رہے ہو تو انہیں کہے سا یقفر لنا ہماری بشش ہو جائی وَيَقُولُونَا سَيُقْفَرُ لَنَا وَحِنْ يَاتِمْ غَرَزٌ مِسْلُ اور اگر آ جائے ان کے پاس غرَزٌ سامان مِسْلُ پہلے والے سے کہ جب پہلی بار انہوں نے خباست کی اور کسی نے ریمائنڈر دے دیا انہیں کہا بس ٹھیک ہے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ مزاج یہ ہے پھر وہ موقع ملے تو پھر وہ یہ ملار دے گا تو میں خاک ان کو محبوب بخشت کر دی خاک ان کو بخشت کر دی جو کمیٹڈ ہیں گناہ کرنے کے ساتھ ان کے کسے بخشت کر دی وَحِنْ يَاتِمْ غَرَزٌ مِسْلُ اگر آ جائے ان کے پاس غرَزٌ سامان دنیاوی مِسْلُ پہلے والے جیسا یا خضو تو اسے بھی لے لیں گے عَلَمْ يَوْغَزَلِمْ مِسْلَاقُ الْكِتَابِ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے اس کتاب کے حوالے سے یہ وعدہ یا ان سے یہ وعدہ میں نے نہیں لیا تھا کیا اللہ یقولو عَلَى اللَّهِ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں اللہ الحق کا مگر سچی بات اور اللہ کے بارے میں سچی بات کہ بھائی یہ اللہ کا حق ہے کیا ہے یہ اللہ کا حق ہے عَلَمْ يَوْا اللَّهِ کہ وہ نہیں کہیں گے عَلَى اللہ اللہ کے بارے میں اللہ الحق کا مگر سکتی بات وَدَرَسُمَا فِهِ اب دیکھئے ایک ہوتی ہے خطا کیا ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے گناہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو بقوات کرتے ہیں وہ خطاوہ نہیں بقوات نہیں ہے فار ایک زامپر اب میں موڑی ہوں میں لگا ہوا ہوں آپ کو دین بتا رہا ہوں اب میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سینڈ پرسینڈ دین کو سمجھ رہا ہوں جو تھوڑا بہت سمجھ رہا ہوں اپنے بسات کے مطاوط وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں صحیح اگر ان انٹینسلی مجھ سے کوئی بات غلط نکل گئی جسے میں نے انٹینسلی نہیں کہا ان انٹینسلی غیر داری طور پر کوئی بات غلط نہیں تو سے کہتے ہیں خطا کیا کہتے ہیں اور رسول کریم نے فرمایا رفعان امتی الخطاو والنسیان میرے امت کا اللہ تعالیٰ بول شوق پر کوئی گرس نہیں کرتا میرے امت کے ساتھ اللہ نے یہ تان کہتے ہیں کہ بول کے کچھ کام کیا اللہ کچھ نہیں کہتا خطا سے کچھ کام کیا ہاں کچھ نہیں کہتا لیکن انٹینسلی ایک آدمی غلط کام کرے that is گناہ that is something else وہی جتری چیز ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود کے مولوی کے وہ جو کچھ کرتے رہے دنیا کو دین کے مقابلے میں سرگی دے چکے تھے وہ درس ہوں ماسوی وہ پل چکے تھے اسی تورات کے احکام کی نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہے کوئنٹینسلی کر رہے تھے بازے میں آ رہی کتاب جو میں نے دے دیا تک یہ اسی کتاب کا یہ تقاضی نہیں تھا کہ اللہ کے بارے میں وہ سچ کہیں گے ایک بات کہیں اللہ یکولو کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں اللہ الحقہ مگر سچے بات وَدَرَسُوا مَا سِح اور انہوں نے سیکھ لیا تا درسا یا درسو کمانا ہے سیکھ لینا کیا ایک ہوتا ہے پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے سیکھ لینا پڑھ لینا ہے وہ سیکھ لینا میں آپ جو پہلے سے وہ ترجمہ مرجمہ وہ پڑھ رہے تھے آپ جو ترجمہ تھے آپ کے ہاتھ میں وہ آپ پڑھ رہے تھے ابھی جو ہو رہا ہے یہ سیکھ رہے ہیں تو اللہ کریم فرماتے پڑھنے سے کام نہیں بنتا سیکھ لینا ہے تو اللہ کریم نے ہی نہیں کہا کہ انہوں نے تورات پڑھ لیا جا پڑھتے بہر سارے لوگ ہیں سیکھتے بہت چوڑے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَدَرَسُوا مَا سِح وَدَرَسُوا مَا فِهِ وہ سیکھ چکے تھے وہ احکام جو تورات کے اندر تھے وَدَّارُ الْآخِرَةُ خیرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت وَعلا گر وہ بہترے ان لوگوں کے لیے یا تکونہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں افلاتا کنون کیا آپ لوگ تو ابھی تک سمجھ نہیں آتی وَالَّذِينَ اور وہ لوگ یو مَسْسِقُونَ بِالْكِتَابِ جو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اللہ کی کتاب کو وَاقَامُوا سَوَلَاتَ اور قائم کر دیتے ہیں نظامِ سوالات وَاقَامُوا سَوَلَاتَ اور قائم کر دیتے ہیں نظامِ سوالات ہر اسلامی حکومت کی اول ترین ذمہ داری ہے نظامِ سوالات قائم کرنا ہے نظامِ کیونکہ جب تک وہ مسلمانوں کو نماز کے ساتھ کمیچن نہیں بنائے تو ان سے کوئی بات نہیں بنوا سکتے ہیں یہ جو نماز ہے پانچ وقتا یہ ریفریشن کورس ہے اس سے ذہن بنتی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ایسا ذہن بنتا جاتا ہے اس لئے ہر اسلامی حکومت وہ نظامِ سوالات سم سے پہلے قائم کروا دیتی ہے ویسے تو یہ نان مسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا نظام کیا جائے کہ وہ عام پبلک بوسی میں بزی رہے ہیں ہاں کہ بزی رہے ہیں تو وہ ان کے خلاف کبھی نہیں ہوئی نہیں نہیں وہ تو غیر مسلم تو ہمیں انوار رکھتے ہیں یہ اسلامی حکومت آپ کو انوار رکھے گی تاکہ آپ کا دین کے ساتھ تعلق رہے کہ دین کے حوالے سے اسلامی حکومت جو بھی بات کرے آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ میرے اوپر ایسا فرض ہے جس طرح نماز فرنا میرے لئے فرض ہے کیونکہ اسلام میں تو آپ یہ ڈیفرنسیئٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ نماز والی باتیں مانیں گے یہ باتی جو باتیں ہی ذرا مشکل ہیں وَاقَ مُسْوَلَاتَ إِنَّا لَا نُزِعُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ تَعْقِيقًا زیانِ کرتے عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ اصلاح کرنے والوں کا اب اصلاح اصلاح کے لئے اللہ کریم نے دو چیزیں یہاں آیت میں ذکر کر دی کہ اصلاح کے دو سیکٹر اسلامی ریاست یا اسلام حکومت کے اصلاح کے لئے دو بنیادی سیکٹر ہیں ایک تمسطل کتاب کہ جو اللہ کا نظام ہے اسے مضبوطی سے پکرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے زمجیر دیمان لیں میں ان کے امپلیمنٹ کر لیں اور دوزرا نظام سلات قائم کر لیں نظام تو ایسے نظام کے حاملین کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دے دیا مسلح کا کت کا مسلح کا کہ دے آر ری فارمر انہیں ٹائٹل دے دیا کس چیز کا مسلح کا مسلح اصلاح کرنے والا کہ دے آر ری فارمر یہ لوگے جو اصلاح کرواتے ہیں تو پیچھے فرمایا کہ اِنَّا لَا نُزِيغُ عَجْرَ الْمُسْلِينَ اَمْضَایَا نَئِنِ کرتے اصلاح کرنے والوں کے بدلے کو وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور جب ہم نے نَتَقْنَا نَتَقَيَن تو دیکھئے جب آپ کسی چیز کو جرد سے نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں نَتَق اس کو کہتے ہیں نَتَق وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ اور جب ہم نے نکال دیا پہاڑ کو پہاڑ کے احسسے کو بنی اسرائیل کے اوپر دیکھئے جی پہاڑ کے احسسے کو وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ اور جب ہم نے اکھار دیا پہاڑ کو مِن فَوْقِمْ اور لَا دیا اسے ان کے اوپر كَعَنَّهُ ذُلَّةٌ كَعَنَّهُ ذُلَّةٌ ذُلَّةٌ یہ دروازے پر ایک شڑ سا ہوتا ہے دروازے پر تھا کہ وہ دوب سے بچا رہے اور بارش سے بچا رہے اس کو ذُلَّة کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ذُلَّة ہم کہتے ہیں سائبان ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے فارسی میں بھی پرستوں بھی کیا کہتے ہیں سائبان آپ کے ہم پنجابی ہیں کوئی خاص لفظ اس کے لئے نہیں ہم پرستوں میں اس کے لئے چھجا بھی کہتے ہیں اچھا پرستوں بھی ہم چھجا کہتے ہیں كَعَنَّهُ ذُلَّةٌ وَإِسَةَ تَعْجَسَ سَائِبَان وَظُنُّو اور ان کا یقینہ جیا انہو واقعن بہم کہ یہ پہاڑن پہ گرنے والا ہے تو ہم نے کہے دیا کہ خضو پکڑیے مضبوطی سے خضو پکڑیے مضبوطی سے ماں وہ کتاب آتے ناکوں جو ہم نے دے دیا ہے آپ کو بقوت المضبوطی سے پکڑیں مضبوطی سے پکڑیں وَذْكُرُوا مَا فِيهِ وَذْكُرُوا اور سمجھئے وہ چیز جو اس سورات کے اندر ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاں کہ آپ لوگ متقی بن جائے تو اب اللہ کریم نے جو انہیں انہیں چاہیے کی تھی تو اللہ کریم نے جب واپس پہاڑی اپنے جگہ پہ رکھ دیا وہ بدبختوں نے پھر وائلیشن شروع کروا دیا وَعِذَقَذَرَبُكَمْ بَنِي آدَمَ اب یہ دیتی ہے اللہ کریم اس چیز کو زیادہ جنرلائز کروا رہا ہے کہ مطلب صرف یہ ہوت کا نہیں ہے کہ میں نے پہاڑی ہٹائی اور ان کے اوپر کے پکڑ اور میرے پرامس کو اور آپ فالو کریں اس کتاب کو اور انہوں نے وائلیشن کر دیا اللہ کریم فرماتے ہیں انسانوں کی مجاری کی ہی وعدے کو وائلیشن کر رہی ہے کیونکہ ان سے تو میں نے یہ وعدہ لے لیا سارے انسانوں سے میں نے نیسا کے عزل لے لیا ہے ان کے روحوں سے تو اللہ کریم نے اس وعدے کو درہ جنرلائز کروا دیا کہ آپ سارے اسی ایچی اس کے چھٹے بٹے ہیں ایچی تعلیم کے چھٹے بٹے ہیں وَعِذَ غَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِ آدَمَ اور جب اللہ کریم نے لے لیا نکال لیا مِنْ بَنِ آدَمَ اولادِ آدَم سے مِنْ زُهُورِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ان کے مِنْ زُهُورِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ان کے کمروں سے ان کے اولاد کو وَحَشَدَهُمْ حَلَانْفُسِمْ مِنْ دیکھئے اسے کہتے ہیں عالمِ مثال کی دنیا کیا عالمِ مثال کی عالمِ مثال that is just like a photograph not not 10% like photograph only to make you understand کہ اب فوٹوگرافی میں ایک چیز آ جاتی ہے باہر کی دنیا میں تو وہ بڑی وسیر میدان کا تقاضی کر دیتا ہے لیکن وہاں ٹی وی کی چوٹی سکرین میں آ جاتا ہے صحیح ہے تو وہ عالمِ مثال کی دنیا ہے کیا ہے عالمِ مثال کی دنیا اب یہ عالمِ مثال کی دنیا جو سائنس دانہ میں پیس کر رہے ہیں چیز میدان میں واقع ہو چکا ہے انہوں نے فوٹو ہمیں پیس کر دیا اللہ کریم نے انسانوں کے پیدائج سے پہلے عالمِ مثال کا ایک سکرین لگا دیا ان کے عرواح کا جس کا عرواح کا therefore I said cannot 10% like the photograph no یعنی mean کہ جب ہم bodily in existence نہیں تھے تو ہماری روح ہیں تو موجود روح ہیں وہ امام مسلم نے حدیث تقل کی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سات اسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں حضیرت الخد enclosure of sanctity enclosure of sanctity حضیرت الخد تو وہاں پہ اللہ کریم نے سارے روحوں کو ایک ہی وقت میں پیدا فرمایا یعنی ارواح میں کوئی چوٹا بڑا نہیں ہوتا کہ چودری صاحب یہ عمر میں مجھ سے بڑھیں تو اس کی روح بھی مجھ سے عمر میں بڑی ہے نہیں ارواح سارے ایک ہی وقت میں پیدا ہو گئے اور پھر اللہ کریم نے انہی ارواح سے وعدہ لے لیا اور رسول پاک نے حدیث میں کہہ دیا کہ جس کو پتا تھا کہ چودری صاحب وہاں فسلباب سے اٹھیں گے اور جاوید صاحب لاہور سے اٹھیں گے اور وانک اور ادھر وہ کراچی سے اٹھیں گے اور عمر دین قندار سے آئیں گے اور قاری صاحب اٹک سے آئیں گے اور قادی فضل اللہ سوابی سے اور یہاں ان کی ایسی جبستی بن جائے جی ایسا تعرف ہوتا جائے گا رفاقت بن جائے جی حضور اطاق نے فرمایا کہ وہاں حضرت القدف میں جن ارواح کے آپس میں ملاقات ہو گئی ہے اور تعلق پیدا ہو چکا ہے عالم مادی میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گے اور تعلق بھی پیدا ہوگا اور خضور اطاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ دو روحوں کی آنکے دو چار ہو گئی اور آنکے دو چار ہو گئی ایک دوسرے سے ان کی نفرت پیدا ہو گئی تو رسول اطاق خنماتے ہیں کہ مادی دنیا میں ان کی دشمنی کا پیدا ہونا منطقی اگر ہے چونکہ وہاں ایک دوسرے کو سرخ لکیر وہاں پہ وینڈرلیزم کھتے ہیں بیسے حضور اطاق جی کسی پتے کی بات کرتا ہے مختصر سی حدیث میں سارے دنیا کے معاملات اسے کہتے ہیں جوام اغل کلم کہ حضور اطاق فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانے کلمات دے رہتے ہیں کہ میں الفاظ زوبت بتا رہتا ہوں اور لوگ لگے رہیں گے اس پر کتابیں لکھتے 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 دنیا ختم ہو جائے گی وہ مطلع ختم نہیں ہوگا وَإِذَا قَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَا مِن زُهُورِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَعَشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمْ اور انہیں اقرار کروا دیا گواہ بنا دیا اپنے آپ پر مین کے ان سے اقرار لے لیا وَعَشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمْ اور ان سے اقرار لے لیا انہیں گواہ بنا دیا اپنے آپ پر انہیں گواہ بنا دیا اپنے آپ اکمپلس کہتے ہیں اے سی سی او ایم پی ال آئی سی ای اکمپلس صحیح یہ اللہ کی زبان ہے کہ آپ کو نہیں آ رہے لیکن اکمپلس کا تصور قانون میں کچھ اور ہے شریعت میں کچھ اور ہے شریعت میں آدمی اکمپلس بن جائے تو ہی وڈ بی پنکت اس نے تو اقرار کر دیا اپنے اوپر جنوب اور کسی کو یہ اتارٹی نہیں کہ اللہ نے جنوب کی جو سوا مقرر کر دی وہ اپنے اتار دیچہوں سے ختم کروا دی کہ چونکہ آپ نے اقرار کر دیا لہٰذا آپ بڑے سین انداز مکلے اور ہم نے معاف کر دیا نہیں آپ نے اقرار کر دیا تو ابھی آپ نے فیس کرنا ہے کیونکہ ہاں وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایمیونٹی کا شکر ہے کہتے ہیں کہ آپ یہ فنان کے متعلق اور فنان کے متعلق کے رہے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ تھے کیونکہ وہاں تو کسی کو پنسانہ ہوتا ہے وہاں کسی کو یا زرداری کو پنسانہ ہوتا ہے تو وہاں کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے بستہ گوئی بستہ گوئی لیکن وہ کرتے تو رہتے ہیں تو پھر وہ مصیبت ہے کہ اس سے اقرار کروا دیتے ہیں پار ایزامپل وہ جو مجرم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نہیں ہوتا دھنڈے دے کروا دیتے ہیں جو بھی ہے لیکن اگر مجرم ہے وہ اس نے اقرار کر دیا اقرار کر دیا ہے کوٹ آف لا تو ہی وڈ بھی پنس لیکن اس کے اقرار کے سارے پر اس کا شریک شریکی جرم ہے اس کو کوئی سرہ نہیں ملتی چونکہ اسی پر تو جرم ثابت کرنے کے لیے مستقل غیر مجرم شاہد ہونا چاہیے یہ تو مجرم ہے اس کی تشارت تو اس کے خلاف قبول نہیں ہے یہ تو خود مشرم ہے اس کے خلاف یا اس کی اپنی تشارت مانی جاتی ہے اس کو بونتے ہیں آپ گورنمنٹ یہی میں کہہ رہا ہوں یہی میں میں نے کہا کہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ اس کو شوٹ دے بھی جائے اور اس کے چینے پر اس کو سزا دے بھی جائے نہیں اس کے چینے پر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی اور اس نے پر اقرار کر دیا اس کو سزا دال جائیں یہاں بھی میرے خیال میں کوئی نسلوئی قانون تو ضرور ہوگا جو اس کو مجرم کی شاہدت کو نہ چپ کرے لیکن چلتا ہے تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے قوانین میں ہزاروں لاکوں خامیہ ہوتی انسان جو قانون بنا دیتا ہے دست اس میں فائدے ہوں گے لیکن اگر آپ ذرا ان ڈیس جائیں یا ان میں کی پراسیس تو وہاں بیس بھی سکت بھی اس کے نظر آ جائیں گے صرف اللہ کا قانون ایسا ہے کیونکہ اس کو تو سین پر سین پر چیزوں کا پتہ ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو وہاں اس میں کوئی چیز نہیں سکتا ہے کوئی تصوت ہوتا نہیں وَعَشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِيم اور انہیں گواہ بنا دیا آلانفُسِيم ان کے اپنے آپ پر کسی سب اللہ نے کے دیا کیا نہیں ہوں میں آپ کا رب اللہ نے کے دیا کیا نہیں ہوں میں آپ کا اونر اللہ نے کے دیا کیا نہیں ہوں میں آپ کا کنگ اور بادشاہ رب قَالُوا بَلَا سَبْنَے کے دیا بَلَا ہاں جی سب نے کے دیا ابو جال نے بھی کے دیا فیرون نے بھی کے دیا سب نے کے دیا ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم آپ ہی کو فالو کریں گے آپ کے کمانمنٹ کو کبھی وائلٹ نہیں کریں گے قَالُوا سَارُونَے کے دیا بَلَا ہاں جی آپ نے شہدنا ہم نے اقرار کر دیا بَلَا شہدنا ہم نے اقرار کر اب اللہ کریم نے فرمائے کہ میں نے آپ سے یہ اقرار لیا کیوں میں نے آپ سے یہ اقرار لیا کیوں یہ وعدہ لیا کیوں ان تقولو تاکہ آپ نہ کہہ سکے یوم القیامت قیامت کے دن ان لا کن ناغنہا ذا غاتین کہ ہم اس تعلق سے بالکل بے خبر تھے ہمیں کوئی پتا نہیں تھا کہ کوئی رمب کا تصور نہیں ہوتا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ویری نیکچر میں یہ تصور دار دی کہ روح مادے میں باند میں داخل ہوگا پہلے ربوبیت کا تصور اس روح کے اندر میں پنیٹریٹ کر دیا تو پہلے میں نے اپنی ربوبیت کا تصور اس لئے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَ فَأَلْهَمْهَا خُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا کہ اللہ کریم وہ ذات ہے جس نے انسان کے نفس کو برابر بنا دیا اور اس نے پنیٹریٹ کر دیا میں ان سیلن پیدا کر دیا کہ اللہ کو فعلو کرتا ہے یا اللہ کی مخالفت کرنا جاتا ہے بات دن میں آرہی بات دن میں آرہی تنیز آرہی وَأَشْهَدَهُمْ أَلَىٰ أَنفُسِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا ہم اقرار کر چکے ہیں أَن تَقُولُوا أَلَّا تَقُولُوا تاکہ آپ نکے سکے يوم القیامت قیامت کے دن اِنَّا کُنَّا کہ تاکی کم تے غنہازا اس بات سے اس تصور سے غافلین بے خبر اَوْتَقُولُوا یا اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ وعدہ لے لیا اور روح کے اندر میں نے پنٹریٹ کر لیا کس لیے؟ اَوْتَقُولُوا تاکہ آپ نکے سکے کہ اِنَّا مَاشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُوا کہ بات یہ کہ ہمارے فور فادر نے ہم سے پہلے شرک شروع کر دیا تھا وَكُنَّا ذُرِيَتَمْ مِنْ بَادِمْ اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو ان کو فالو کر گئے مین کہ جو بات پہلے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آنے والے اس کو فالو کر جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے تھے یہ ایک زبردست حکیمانہ انداز سے اللہ نے رت کر ریا کہ آپ کے فور فادر کے طریقے بڑے انچنٹ اور اوڈ ہیں یا میساقی عزل والا وعدہ بڑا اوڈ ہے اگر آپ نے سابقین کی بات کو مانا ہے یا سابقہ بات کو ماننا ہے تو پور فادر پہ تو آپ کے زیادہ سے زیادہ ہزار سال گزر گئے ہوں گے پانچ سال گزر گئے ہوں گے میں نے یہ چیز آپ کے روح میں آپ کے پیدا کرنے سے پہلے پینٹریٹ کروا دیا تھا ایک بات تو یہ کہ سابقہ تو وہ ہے وہ زیادہ قدیمی تصور ہے آپ کے آباکی پریکشنس وہ قدیمی نہیں ہے اس کے مقابلے میں وہ تصور قدیمی ہے جو میں نے آپ کے ارواح میں تنٹریٹ کر دیا تھا بات دن میں آ رہی کہے کس اندار ارواح وقت تصور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا حضرت آدم سے پہلے بھی ارواح بنی ان الارواح جنود المجنرہ اس لئے ارواح کو قدیم کہہ دیں یہ آدم سے بہت پہلے ارواح انسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اچھا تو اب انہوں نے پلی کیا لے لیا کہ کیونکہ یہ طریقہ بڑا قدیمی ہے یہ رواح جو جو ہم شرط کر رہے ہیں یہ رواح ہمارے اندر بہت قرآن ہے پانچ سال کا ہزار سال کا دس ہزار سال کا اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا دس ہزار سال کا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پریکٹس یہ بڑا قدیمی ہے یا وہ تصور بڑا قدیمی ہے جو میں نے روح کے اندر تنٹریٹ کر دیا ہے اگر آپ نے قدیمی بات کو لینی تو پھر اس کو کیوں فالو نہیں کرتے بار ذہن میں آگئی ویسے اللہ کریم جو ارگیو کر دیتا ہے مقابلے میں وہ بھی بڑا جی بندہ تھے اور دوسری بات کہ انما اسرہ کا آباؤ ہمارے باپ دادا نے شرط کر دی پیاوکنہ دریتا من بعد ہم فالو کر رہے ہیں ہم ان کے آدباؤ ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں بل تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک وہ شرط ہے جو آپ کے آباؤ اجداد کی طرف سے آپ کو مل گیا ہے کہ آہ وہ تصور ہے جو آپ کے اپنے روح کے اندر ہے تو آپ اپنے نیچر کو وائل ایٹ کر رہے ہیں اور باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ نیچر روحی نیچر روحانی نیچر جو میں نے پینٹریٹ کروا دیا تھا اپنی روح بھی اتنے تھا تو آپ نے باپ دادا کے فریکٹس کو پریاریٹی دیدی اس کے مقابلے میں بات ذہن میں آگئی تو دو جوابات دیدیدید دو جوابات آپ کہہ سکتے ہیں جاریسا کس طرح اس سے یہ ہے کہ اگر آپ پرانی بات کا دکھیں آپ نے دادا پرانے یعنی اس کی پرانی پریکٹس ہے اس لیے فالو کر رہے ہیں جو میں نے روح اسے ساتھ یعنی روح میں جو چیز پینٹریٹ کر رہے ہیں وہ تو اس سے بھی قدیم ہیں تو اس کو فالو کر رہے ہیں دو تری بات کہ باپ دادا کی پریکٹس وہ آپ کے بدن اور نیچر سے تو خارج ہی کی ہے وہ تو آپ کے نیچر کی داخلی چیز نہیں ہے وہ تو باپ دادا سے آئی ہے یعنی خارج سے آئی ہے ایکسٹرمل ہے کیا ہے تو عجیب باتیں کہ ایکسٹرمل کو فالو کر رہے ہیں جو انٹرمل تصور ہے اس کو والیت کر رہے ہیں چھوڑی صاحب کیا کمال کر دیا او تقولو اِنَّ مَا شَرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُلْنَا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِمْ اَفَتُولِكُنَا آیا آپ ہمیں ہلاک کرتے بِمَا فَادَ الْمُبْتِلُونَ اس عمل سے جو باطل پرس کرتے رہے وَكَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ اور اسی طرح اللہ کریم فرماتے جو تفصیل میں نے بیان کرنی وَكَذَالِكَ اسی طرح نُفَسِّلُ الْآیَاتِ ہم تفصیل سے بیان کر دیتے سارے معاملات وَلَغَلَّمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ اپنی گندگی سے لوڑ جائیں تاکہ یہ لوگ اپنے گندگی سے لوڑ جائیں تو میرے خیال میں اگر کل آپ آسکتے ہیں تو اس صورت کا خاتمہ کروانے کل اج سے پہلے کیا سال صحیح ہے نہیں معامل صحیح ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولی محمد وعالی صحابی اجنعیم اللہ ما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلننا منهم اجهلنا والسولان زلوات وعناللہ الوانان نحرق اللہ خیرنا خاتل وعطم اللہ رب العالمين والسلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمیرون سیونٹی فائی سیونٹی فائی دیکھ لیا وطلو علیہم اور پڑھ لیجئے ان کے لیے نبع اللذی قصہ اس شخص کا آتنا و آیاتنا جسے دے دیا تھا ہم نے اپنے آیات کا علم اسے عالم بنا دیا تھا پنسلق منہا وہ نکل گیا اس قالب سے اس نے اس قالب سے اپنے آپ کو نکال دیا اب جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کا علم دے دیتا ہے تو وہ علم اس کا کپڑا اور ڈریس بن جاتا ہے یہاں سے یہ لفظ جو ہے انسلق کا معنی ہے تو اسے آپ مجھے دیکھیں جب آپ لیم کو زبا کر دیں اور لیم کو اپنے چمڑے سے نکالیں اس عمل کو انسلق کے دیں لیم کو جب آپ تو وہ چمڑا ہوتا ہے وہ لیم کی ساری باڑی کو کور کیا ہوتا ہے تو تب ہی وہ عمل انسلق متصور ہوتا ہے تو یہاں پتا لگیا کہ جس آدمی کو اللہ دین کے علم سے بہرور فرماتا ہے تو جنبے کی طرح یہ علم کا کور اسے پہنا دے گا اور چاہیئے کہ اس کے ہر حرکت پر اور بدن کے ہر آرگن پر اس علم کے اثار thigh اس کے پاؤں کے حرکت سے بھی معلوم ہو کہ یہ عالم آدمی ہیں اس کے ہاتھ کے حرکت سے بھی معلوم ہو اس کے آنکھ اور کانوں سے بھی معلوم ہو کہ یہ عامد علمات نہیں ہے کیونکہ اس کور کا اثر ہونا چاہیے اگر اس کی پاؤں وہ غلط جگہ پہ لگتے ہیں اکلیم سے وہاں پہ وہ کور نہیں لگا اگر اس کے ہاتھ غلط جگہ پہ آجے ہو جاتے ہیں اکلیم سے وہ ہاتھوں پر ابھی تکلیم کا کور نہیں آیا بات ذہن میں آئی اللہ کریم نے تعبیر بڑی عجیب کر دی اور پڑھ لی دیئے ان کے لیے نبع اللہ قصہ اس شخص کا آتینا و آیاتنا جسے دے دیا تھا ہم نے اپنے آیات کا علم فنسلق ملحاو نکل گیا وہ علم والے ڈریس سے علم والا چملے سے وہ نکل گیا فنسلق ملحاو علم والے ڈریس سے نکل گیا فات باغ ہو شیطان و اب یہ ڈریس یہ دیکھئے چوئی ساں دوسرا لفظ کہ اللہ کریم نے فرمائے فات باغ ہو شیطان یہ جو علم کا کور تھا یہ اس کے لیے وہ سرانگ روم تھا سرانگ روم کو آجانا ہے پاکستان میں یہ لفظ مستامر ہے بینک کے اندر بینک کے اندر سرانگ روم جو سیل کا بنا ہوا ہوتا ہے میند کے سرانگ روم ہے اس کے اندر جو خزانہ پڑا ہوا ہے محفوظ ہے سرانگ روم میند کے اندر جو خزانہ پڑا ہوا ہے وہ محفوظ ہے اب اللہ کریم نے فرمائے یہ علم کا کور ایک سرانگ روم تھا جو اس کو محفوظ کر چکا تھا اس کے ایمان کا خزانہ محفوظ تھا جب میں نے وہ سرانگ روم والا کور اور ڈرسل سے نکال دیا فاتبقہ و شیطان خزانے کے پیچھے لگ دیا شیطان فاقبہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ قبر کو منور بنا دے یہاں پہ آکر اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ خداوندہ ہمیں بچائے خداوندہ ہمیں بچائے خداوندہ ہمیں بچائے جو توڑا بہت کور آپ نے ہمیں پہنا دیا ہے خداوندہ یہ کور میں نکال دیا فنسلخم الحاو نکل گیا اس کور سے فاتبقہ و شیطانو پیچھے لگیا اس کا شیطان فکان من الغاوین ہو گیا وہ شخص گمراہ ہونے سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا نہیں اس کے ایمان پیدا کا ڈال دیا وہ ٹیجری اس نے راب کر دیا فکان من الغاوین وہ ہو جیا گمراہوں میں سے وَلَوْسَيْنَا اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْسَيْنَا اگر ہم چاہتے جبرن لَرَفَانَاوا بِهَا تو ہم اسے اوپر والے منزل اور درجے پہ لے جاتے اس کور کی وجہ سے آیات کے وجہ سے وَلَاكِنْ لَوْ أَخْلَدَيْلَى الْأَرْضِ اَخْلَدَيْلَى الْأَرْضِ دیکھئے فُلَانُنْ أَخْلَدَيْلَى الْأَرْضِ نِين کہ اس نے بڑی اون کی مقام سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اللہ کریم جس کو قرآن کی علم دے رہتا ہے اپنی دین کا علم دے رہتا ہے نین کے اسے بڑے اوپر والے منزل پر دے جا چکے اور تبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے گی دین کی سمجھ دے گی اور اتنے اس دولت کے حوالے سے اپنے کو ساری دنیا سے مالدار ترین آدمی نے ہی سمجھا خضور فرماتے میرے ساتھ اس آدمی کا تعلق کیا ہے تبی تو حضرت مولانا عزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنی تقریر میں علماء سے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے آپ لیوبن میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے آپ کو قرآن علوم سے منور فرمایا ہے آپ کا سکر یہ ہمیشہ بادشاہوں سے بھی عالی ہونا چاہیے کیونکہ جو دولت آپ کو دے دی گئی ہے یہ زمانے کے بادشاہوں کے پاس نہیں دے نہیں ملتا یہ جو ہر بادشاہوں کے خضینوں نہیں کہ یہ جو دولت اللہ نے آپ کو دے دیا ہے یہ بادشاہوں کے پاس نہیں ملتا اب دیکھیں بہت سارے بادشاہ ہیں کہ ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے ہیں قرآن کی یہ جسے اللہ چاہتا ہے تو اٹھا کے لے آتا ہے جنہی راہی میں بتا دیتا ہے جسے نہیں چاہتا وہے دردر پھرتے ہوں گے تو آپ اس پر الحمدللہ کیسے رہیں اور دوسرا مانا جو حضرت شیخ نے فرمایا ابن کسیر کے حوالے سے لیکن اس آدمی نے اخلدائل الارض مال لیلت دیا مال لیلت دنیا اس کا میلان پیدا ہو گیا دھولت کمانے کی طرف کہ پیسے ملے آئیں لیکن اس کا میلان پیدا ہو گیا دنیا کی طرف واتبغایاو اور اپنے خواہشات کو فعالو کر گیا اب دیکھئے چھوز صاحب مجھے دیکھئے ڈالر سارے لوگ کما دے ہم بھی کما سکتے ہیں زیادہ نہیں توڑا بہتہ کما سکتے ہیں کہیں جاہاں کر کر کے دو تین الفاظ تو ہمیں بھی آ جاتے ہیں کما سکتے ہیں بیکن جو مقام اللہ تعالی نے یا جو دمداری ہمارے گلے میں ڈال دی ہے اگر اس کو چھوڑ کر وہاں جائیں گے تو حشر اس آدمی سے بھی بتری نہ ہوگا ولیکن وہ اخلط ہے کیونکہ اللہ کا سنت تبدیل نہیں ہوتا تبھی تو اللہ کریم نے جملہ کی دی اب میں نے اسے علم دے دیا یہ میری میرمانی کی اب وہ اس علم کو پریارٹی دے یا دنیا کو پریارٹی دے یہ اس کا اپنا کام ہے میں بجبر اس کو یہ مجبور نہیں کرتا کہ آپ علم کو پریارٹی دے اس کو تیسٹ ہے اس کے لیے ولیکن وہ اخلط ہے لالارض واتبغاواؤ وفالو کر گیا اپنے خواہشات و ہوا تو اس کا ہوا ہوا یہوی اس کا ایک معنی ہوتا ہے پسند کرنا کیا پسند کرنا دوسرا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا کیا کرنا اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے ہلاک ہونا تیسرا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا حضر شیخ نے پرمائے فَإِنَّ الْحَوَى خواہشات کی افتبادی کو ہلاک کر دیتا ہے ہوا ہے ہوا خواہ خواہش بین ہلاک ہے خواہشات کا معنی ہے ہلاک واتبغاواؤ اس نے فالو کر دیا اپنے خواہش کو دوسرا معنی ہوتبغاواؤ وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے لگ لیا شیخ نے پرمائے دوسرا معنی ہوا یہوی کا فَتَّحْوِ بِهِرِّحُ کی مکانِ دوسری جگہ ہے فَتَّحْوِ بِهِرِّحُ کی مکانِ وینڈ وینڈ اُت کو کسی بعید مکان میں ہلاک کر دیتا ہے وہاں پہ تہوی کسی ہوا سے ہے دوسرا لفظ جس کا معنی ہے ہلاک ہونا وَلَاكِنْ لَوْ اَخْلَدَ اِلَا الْأَرْضِ لَكِنْ وَوَ اَخْلَدَ اِلَا الْأَرْضِ میلان کر گیا دنیا کی طرف وَاتَّبَحَاوَاؤ اور فالو کر گیا اپنے خواہش کو وَاتَّبَحَاوَاؤ اور رُسِیتے لگیا وہ اپنے ہلاکت کے وہ اپنے ہلاکت کے پھر آدمی اپنے آپ کو خود ہلاکت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ خبیشی بھی کونہ ہلاکت کر دیتا ہے بھی کونہ ہلاکت کر دیتا ہے اپنے آپ کو تباہی کے ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے مَا صَابَ مِن مُصِیبَتٍ فَمِمَا قَصَبَتَ دیتا ہے اللہ کریم فرماتے جو بھی مُصِیبَت آتی ہے وہ ریفلیکشن ہوگی آپ نے کئی سوچا اللہ کریم نے فرمائے عمیق نظر سے سوچیں وہ ریفلیکشن ہوا ہوگا وَلَاكِنْ لَوَ اَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ لَيْكِنْ وَوْ آدْمِ وَوْ اَمَّاِ الْحُوْ جِيَا اِلَى الْأَرْضِ دُنیا کے طرف وَاتَّبَعَا وَاوَ اور اتباع کر گیا وہ اپنے خواہش کا وَاتَّبَعَا وَاوَ اور وہ پیچھے لگیا اپنے حلاکت کے وہ اپنے حلاکت کے پیچھے لگیا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ اس کی کیفیت کمسل الْقَلْبِ کُتْتے کی جیسی ہے فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ اس کی کیفیت وہ کُتْتے جیسے کی اور کُتْتے میں بھی شریف کُتْتا ہوتا ہے کُتْتوں میں بھی شریف کُتْتا ہوتا ہے ایسا کُتْتا شریف جس کے موں کا مارا ہوا حیوان مسلمان کے لئے کھانا جائے جاتا ہے صرافت کیا جاسے جس کے موں کا مارا ہوا حیوان وہ مسلمان کے لئے کھانا جائے جاتا ہے شکاری کچھا جب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں ہر گوشتے پیچھے بسم اللہ اللہ اعطبار بسم اللہ اللہ اعطبار آپ نے چھے دیا اور کچھے کو چھوڑ دیا صالح یافتہ کچھا صرف ایک ہی مسئلہ اس نے چھوڑ دیا کتنے مسئلے ایک ہی مسئلہ کہ میں نے شکار کو جانا ہے بھوکا بھی ہوں گا لیکن کہوں گا کہاں لاؤں گا اپنے مالک کے پاس لے آؤں گا بس لئے ایک مسئلہ دین کا سیکھ لیا ہے ایک مسئلہ دین کا لیکن یہ کتہ ہے کتہ ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے امام تحاوی نے ایک چپٹر لکھا ہے باب مجاہ سی سور القلب امام تحاوی نے باب مجاہ سی سور القلب کہ کتے کا جھوٹا اب جھوٹا کہتے ہیں جو مو لگائیں کہ کتے کا جھوٹا یعنی میند کے جس برطن میں کتہ مو لگائے تو حدیث تین قسم کے آئے ہیں ایک یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فختلو سبہ مرات سات مرتبہ آپ نے اس کو سات کرنا ہے دونا ہے ایک حدیث میں سمانی مرات آٹھ مرتبہ اس کو دونا ہے اہداہن نبی ترات ایک بار اس میں مٹی بھی ملیں گے ایک بار اس میں مٹی بھی اور تیسی حدیث میں ہے تین بار اس میں دونا ہے اور ہر بار دونے کے بعد آپ نے اس کو سکانا ہے پھر دونا ہے پھر سکانا ہے پھر دونا ہے پھر دونا ہے پھر سکانا ہے پھر دونا ہے پھر سکانا ہے ایک بار اس میں مٹی ملیں گے اب امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے آٹھ بار دونا ہے مٹی سمیت امام شاہدی کا مسئلہ ہے سات بار دونا امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے تین بار دونا ہے تین بار دونا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءاً کتوں سے نفرت دلاتے تھے نفرت انسنس کہ ان لوگوں نے کتوں کو دہوتا سمجھا رکھاتا ہے وہ اس کی پوجہ کرتے تھے اب بھی دنیا ہے بہت پارے کوئی سام کو پوجہ کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں جانتا ہے وہ نیپال والے وہ سام کی پوجہ کرتے ہیں سام کا شکل بنا ہوا ہوتا ہے ان کے جنڈے پر بھی ہے وہ صحیح وہ ان کو دہوتا معلوم ہوتا ہے دہوتا معلوم ہوتا ہے اب وہ لوگ ان کے بعد قبائل کتوں کی پوجہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعہ یام کا حکم دے گیا کہ قتل کرتے ہیں ان کو کہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی خدا مدانی ہو سکتے ہیں خدا کا مخلوق ہے صحیح ایک بات اور دوسری بات ہی کہ امام ابو حنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سات بار اور آت بار اور مٹی ملنے والی بات that is from 30 پوائنٹ آتی ہے میڈیکل پوائنٹ آتی ہے اور شروعی پوائنٹ آتی ہوتا ہے ابو حررہ کی روایت ہے کہ فقصدور صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے تین بار دوئیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شرع اعتبار سے سب سے گندہ ترین نجاست ہے انسان کا پہشاب تو اگر انسان کا پہشاب کسی برطن کو لگ جائے تو وہ اگر آپ تین بار دوئیں اور سکائیں وہ ساف ہو جاتا ہے تو کتے کالوغاب تو اس سے زیادہ خبیصرین نہیں ہے تو اگر گندہ ترین کیس تین بار دونے اور سکانے سے ساف ہو سکتا ہے پاک ہو سکتا ہے تو یہ بھی تین بار دونے سے اور حدیث موجود ہے ابو حررہ کی جہاں تک سات اور آٹھ بار اور ایک بار مٹی ملنے کی بات ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آفیوں سے حضور میں کہہ دیا تھا کہ وہ جرم بغیر اس کے نہیں وہ جو ہیں مر کے نہیں بغیر اس کے مر کے نہیں اب وہ کتنا ہے جس کا مو اتنا گندہ ہے ایک مسئلہ آپ نے اس کو سکا دیا اور وہ سٹیفائیڈ ہو گیا بسم اللہ واللہ واللہ چھوڑیں مرہ ہوا خرگوش واپس لائے گا حلال جائز کہتے رہی ہے جائز اب کیا مقام دے دیا ایک مسئلہ کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے عمل ضروری ہے اگر اس نے سیکھ لیا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اگر اس نے سیکھ لیا ہے اور عمل نہیں کرتا تو پھر وہ اس سیکھ اٹومیٹک لیے حرام ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کو برا سکایا اور ٹرین کر دیا اور جب چھوڑ دیا بسم اللہ واللہ اکبر تو آدھا اٹھنے کا ہے اور آدھا آپ کے لئے لیا ہے تو جو آدھا آپ کے لئے لیا ہے وہ حرام ہے اپنے نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ کتہ جو ہے اپنے مسئلے پر عمل نہیں کر رہا تو آپ اس سے سیکھ اٹھا کر دیں کہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں کیا ڈگری جوافت سے لے دیں آپ کی ڈگری کو ہم کینسر کر رہے دیں ڈگری ہم نے کینسر کر دیں آپ کو جو یو سی ایل اے سے ڈگری نہیں چکی تھی وہ ہم نے کینسر کر دیں اتنی ہے کہ آپ اس مسئلے پر عمل نہیں کر رہے صحیح تو ایک مسئلہ اس کو کہاں پر پہنچا دیں جب اس نے عمل شروع کر دیا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ عالم شروع ہے جو اس کور کو اتار پینکا اس نے اور دنیا داری شروع کر دیں اللہ کریم نے اس کو کتے کی صفت دے دی فمسلو کمسلو 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 فمسلو تو اس کے صفت ایک ہوتا ہے شریف ہوتا ہے وہ تب ہی ہامتا ہے جب کوئی چیڑے ہوتے ہیں نہ چیڑے وہ شرافت سے بیٹھا رہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَا قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا یہ صفتِ قوم کی اس قوم کی قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جو سمجھتے ہوئے بھی ہمارے آیات کی تقزیب کر چکے ہیں ذَلِكَ مَثَلُ الْقَسَسَا تو آپ بیان کیجئے یہ قصے لوگوں کے لئے لعلن یا تفکرون تاکہ دے میں تنک آب آؤٹ کہ وہ اس کے متعلق ذرا غور فکر کریں ذَلِكَ مَثَلَنِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الَّذِينَا بدترین صفتِ اس قوم کی قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جو جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات وَاَنفُسَهُمْ قَانُوا يَزْلِمُونَ اور خات کر وہ اپنے آپ پر تسلسل سے ظلم کرتے رہے وَاَنفُسَهُمْ اور خات کر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُوتَدِي جیسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دے تو وہ گائیڈنس پانے والا ہے وَمَنْ يَزْلِلُوا جیسے اللہ تعالیٰ گمراہ بنا دے فَعُلَائِكَا وَمُلْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ لوزر ہیں بہت بڑے لاس میں پڑھنے والے ہیں وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ اور تاکہ ہم نے پیدا کر دیا ہے لجہنم ہل فائر کے لئے کثیرم من الجن والان سے دیر سارے جن ہم نے دیر سارے انسان اور جنات جہنم کے لئے پیدا کر دیئے ہیں کیسے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں اس تناظر میں دیکھیں کہ لہم قلوب اللہ یفقہون بیا میں نے ان کو قلب و دماغ دے دیا ہے لیکن وہ اسی سہارے سوچتے نہیں وَلَهُمْ آئِنُنْ اور ان کے آنکھیں بھی الائف سنون بیا لیکن وہ دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آزَانُنْ ان کے کان بھی الائف مغون بیا اسی کے سہارے سنتے نہیں اُلَائِكَ قَلْنْغَامِ یہی لوگ یہ مویشیوں جیسے ہیں بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی دیا دا گئے گدرے ہیں وَلَهُمْ آئِكَ قَلْنْغَامِ اور یہی لوگ یہ انسانیت کے مقام سے بخبر ہیں اُلَهُمْ آئِكَ قَلْنْغَامِ کہ اپنے مقام سے بخبر ہیں کہ میرا مقام کیا ہے میری ذمہ داری کیا ہے میرا مقام کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے آدمی اپنے مقام کو پہچانے تو ذمہ داری کا آتومیٹکلی اُسا احساس ہو جاتا ہے یہ ذمہ داری کا احساس تب ہی نہیں ہوتا جب تک آدمی اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پہتانا چون چونس ہے چونس آپ کو احساس ہو جائے کیا ہم دائریکٹر آر ٹیمپا تو آتومیٹکلی ذمہ داری کا تفور ذہن میں آ جاتا ہے کہ دائریکٹر آر ٹیمپا کو کیا چمنا ہے صحیح ہے مجھے احساس ہو جائے کیا ہم مفتی آپ جسے لیا فتوہ دیتے ہوئے دس پندرہ بار سوچیں کیونکہ وہ غلط فتوہ نہ دے کیونکہ وہ فتوہ ایک آدمی کے پاس رکے گا نہیں وہ تو چلتا رہے گا وہ تو چلتا رہے گا جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں مفتی فتوہ دے رہا ہوں جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میں امام و امامت کر رہا ہوں تو اگر آپ امام ہیں اور امامت کا احساس ہو جائے تو پھر آپ پندرہ بار سوچیں گے کہ بھائی میرے کپڑے ساپ سپرے ہونے چاہیے میرے پرائے سنن واجبات مستحبات سب کچھ لیٹاک ہونے چاہیے میرا رکوع سجدہ وہ سب کچھ لیٹاک ہونا چاہیے بین فرادی نماغ پڑھوں تو اپنی نماغ کے لیے جواب دے ہوں گا استماعی نماغ کو لیٹ کروں گا تو پوری جماعت کے لیے مجھے جواب دے پڑھنا جواب دے ہونے پڑے گا یہ کب ہوتا ہے جب آدمی کو اپنی حیثیت کا احساس ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان انسانوں کا اپنی انسانیت رہ ساتھ نہیں رہا یہ مثال جو دی ہے کہ کسی خاص شخص کیا ہے یا ان جنرل ہے علماء کرام نے اسے افلاعی کر دیا بلعام بن باعورہ لیکن یہ ہے جنرل یعنی وہاں یہ قرآن کریم میں جہاں پہ شان نزول کی بات ہوتی ہے آپ پھر متعدالوجی میں نہیں دینا تو متعدالوجی میں حضر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو شان نزول نے گمراہ کر دیا کہ بھائی یہ فلان شخص کے لیے کہہ رہا ہے بھائی آپ اس جیسے ہی آپ کے لیے کہہ رہا ہے فلان شخص کے لیے کہہ نہیں رہا یہ خدا کا کلام ہے اللہ کا کسی خاص شخص سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تو جنرل آئیڈیا دے دیتا ہے رمضان میں بھی ہو اس پہلے بھی ایک بار ہم پڑھ چکے تھے اس وقت تو خیر دیشان اکیلے تھے اور اس بار بہت سارے تھے لیکن ابھی تک وہ سنے نہیں وہ کیسے میں وہ ان سے بار ہم سنوی آدھی ابھی آپ کے بات انشاءاللہ وہ میک اپ کر دیا جب تک میں پہنچوں تو آپ آتے ہی مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے وہ ریکارڈ کر دیا اور سنے صحیح ہے لیکن میرے خیال میں سبق کی چھوٹی ہو جائے تو پھر غوامک آپ کے ہاتھ کیسے لگے گا لیکن مشکل ہے یہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دمبے دمبے کا سوچیں دیکھیں کیسا بھاکتا ہوں ابھی کائیسا بھائیں گے تو انشاءاللہ لیکن ابھی تک اذر نے کبھی دمبے کا نہیں سوچا اس کے ایزنڈے میں انشاءاللہ تو بولتا ہے میں تو اس میں بلی کرتا ہوں نوکوں دمبے کھا کے پھر سوچوں گا میں کائیسا بھائیں بھائیں تو انشاءاللہ سکتا ہوں گے ولقد ذرانا لجہنم تاکی کم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لئے کثیرا من الزن والان سے دیر سارے انسان اور جنلات لہم قلوب ان کے قلب و دماغیں اللہ کریم ذکر صرف قلب کا کرتا ہے دماغ اس کے ساتھ ضرور بضرور مراد ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی تنکنگ کی جو قوت ہے وہ کہاں ہوتی ہے دماغ میں ہوتی ہے جو دل ہوتا ہے وہ تو اس کو پاور اور انرگیس کر دیتا ہے تو اللہ کریم اصل میں انرگی پوائنٹ کو منسن کر دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو وہاں تنکنگ ہاتھ کرے گا آدمی کو حچت ایک ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے تو دماغ کی کوئی تنکنگ ہوتی ہے آدمی آزا مردہ ہو جاتا ہے بھائی انسانسل شیئر میں پڑا رہتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْتَهُونَ بِيَا وَلَهُمْ آئِنُنْ لَا يُفْسِرُونَ بِيَا وَلَهُمْ آئِنُنْ آنکھیں لَا يُفْسِرُونَ بِيَا وَسِی پہ دیکھے نئی وَلَهُمْ آزَانُنْ انہی کے کانے لَا يَسْمَغُونَ بِيَا انہی پہ سنتے نہیں اولائے کا کلنغامی یہ چھوپائیوں کے معنی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی جیادہ گئے گدرے ہیں وَالَهُمْ قَوْمُ الْغَاسِلُونَ اور یہی لوگ الْغَاسِلُونَ بے خبر ہیں اپنی حسیت سے تو حسیت سے بے خبر ہیں تو ذمہ داری خاکن کی سمجھ میں آئی گی جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بچوں کا باف ہوں جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بچوں کا باف ہوں تو وہ بات کی ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے کہ بات کی ذمہ داری کیا ہوتی نہیں کچھوں سے سمجھ میں آتی نہیں جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک خاتون کا شوہر ہوں تو ایک شوہر کی ذمہ داری کیا کچھ ہوتی ہے وہ سے کچھ سمجھ نہیں آتی یہ احساس حسیت والی اللہ کریم نے کیا پتے کی بات چھوڑا ہے اپنی حسیت سے بے خبر ہیں کہ میں نے ان کو کیا بڑی حسیت دے دی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْخُسْنَا اور خاط اللہ کے لیے الْأَسْمَاُ الْخُسْنَا بیترین صفات فَدْغُوا بِهَا تو آپ کو کارے اللہ تعالیٰ کو بِهَا ان صفات کے حوالے سے نین کہ وہ صفات آپ کسی اور کے گلے میں نہ دالیں اللہ تعالیٰ رضاق ہے تو کسی اور کو داتا نہ کہیں گے کسی اور کو داتا میں کیا اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنایئے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْخُسْنَا اللہ تعالیٰ کے لئے اسمائے خسنائے فدغو بہا تو آپ کو کاریں اللہ تعالیٰ کو انہی اسمائے کے ذریعے وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو يُلْحِدُونَ جو الحاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات میں اور صفاتی اسمائے میں میند دیکھئے مجھے اللہ کریم کے جو صفات ہوں ایک ایک صفت اللہ کریم کے کسی خاص کوالٹی کو منزل کر رہی ہے صحیح ہے اب جو لوگ وہ کوالٹی کسی اور کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تو اتنی کہ وہ اللہ کی وہ کوالٹی چلن کر رہے ہیں اللہ کی وہ کوالٹی رزاقیت کی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ کی کے رضو کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ نے اگر کسی اور کو داتا مانا تو اتنی جو اور کوالٹی چلنگی اتارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہتے ہیں الحاد وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو یُلْحِدُونَ جو الْحَاد کرتے ہیں الْحَاد کا مانا پھیلہ راستہ لے لیکن یُلْحِدُونَ فِي اَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَا انہیں بدلہ دے دیا جائے گا مَا کَانُوْ يَعْمَلُونَ اس عمل کا جو وہ کرتے رہے وَالْمَلْ خَلَقْنَا اُمَّتٌ یادُونَ بِالْحَقِ اور ان لوگوں میں سے جو ہم نے پیدا کر دیئے امَّتٌ ایک گروہ ہے یادُونَ بِالْحَقِ جو گائب کرتے ہیں سچائی کے واسطے وَبِهِی آدِنُونَ اور اللہ کے عوالے سے یا حق کے عوالے سے وہ جستس کرتے رہتے ہیں وَالَّذِينَا اور وَوْلُوْ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جو جُٹلا چکے ہیں میری آیات کو جو تسجیب کر چکے ہیں میری آیات و احکام کو سنس تجر جو ہم میں پکڑتا رہتا ہوں انہیں گریجوالی استدراج کا معنی پکڑنا گریجوالی حال آفر سڑھ نہیں پکڑتا اللہ کریم فرماتے ہیں میں دیرے دیرے سرن نقص پیت کرتا رہتا ہوں لیکن ان بدبختوں کو احساس نہیں ہوتا سنس تدرجوں آپ لکھتے ہیں کہ سنس تدرجوں میں گریجوالی ان کو پکڑتا رہتا ہوں استدراج الاخض درجتن فر درجتن المواخضہ درجتن فر درجتن گھرک کرنا درجہ بدرجہ سنس تدرجوں میں گریجوالی ان کو پکڑتا رہتا ہوں ملحے کو ایس جانب سے لا یعلم ہوں کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ یافت کہاں سے آئی ان کو ہی پتہ نہیں رہتا کہ ایس جانب سے یافت کسی آئی وَأُمْ لِلَوْا اور میں انہیں دیل دے دیتا ہوں وَأُمْ لِلَوْا آلہ فرسر ایسی نہیں پکڑتا کہ میں انہیں دیل دے رہتا ہوں وَأُمْ لِلَوْا میں محلت دے دیتا ہوں ان کو کیوں اس لیے کہ اِنَّكَدِ میری پلیننگ مطین بڑی مضبوط ہوتی ہے میری پلیننگ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ پکڑنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے پکڑیں گے کہ جب آخری مرحلے پر جا پہنچیں گے ہاں تو پھر وہاں ہم اسے اُف بھی نہ کرنے دیں گے وَأُمْ لِلَوْا وَأُمْ لِلَوْا اور میں محلت دے دیتا ہوں ان کو اِنَّكَدِ میری تدبیر بطینن بہت مضبوط تدبیر ہے اَوَلَمْ يَتَفَكْرُو آیا جی لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مَا بِسَائِبِهِم کہ ان کے ساتھی محمد میں من جنت کوئی دیوان بھی نہیں یہ اسے دیوانہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے خدا کے حوالے تو رجئے کے لئے تو ہی سوچنا تھا کہ اس آبی میں کوئی دیوان بھی نہیں ہے اَوَلَمْ يَتَفَكْرُو آیا جی لوگ سوچتے نہیں مَا بِسَائِبِهِم کہ ان کے ساتھی محمد میں نہیں ہے من جنت کوئی آسیب کا اثر یا جنون کا اثر ان ہوا نہیں ہے یہ محمد الا نظیر مبین مگر کلیر کا ڈرانے والا ہے اَوَلَمْ يَنزُرُو فِي مَلَكُوتِ اسْتَمَحَوَاتِ آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمانوں کی بادشاہی کو وَلَرْزِ اور زمین کی مملکت کو وَمَا خَلَقَ اللَّهُ اور ان ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے ہیں وَعَنْ غَسَا اور کیا ہی لوگ نہیں دیکھتے غَسَا کے ممکنے اَنْ يَكُونَكَدْ اِقْتَرَبَاجَلُم کہ ان کا مُعَيَّن وَقِتْ قَرِبْ آپ پہنچا ہو ان کو تو کبھی کبھر دن میں ایک مرتبہ یہ بھی سوچنا چاہے شاید وہ ٹائم قریب پہنچا ہو اور کیا جی نے سوچے غَسَا کے ممکنے اَنْ يَكُونَكَدْ اِقْتَرَبَاجَلُم کہ ان کا وقت مُقرر قریبا پہنچا ہو فَبِعَيِّ حَدِيْسٍ تو اس قرآن کے بعد وہ کونسی کلامِ بَادَو اس کلام کے بعد یومِنون جس پر یہ ایمان لائیں گے اللہ تعیم فرماتے ہیں اس کے بعد آخر میں کونسی زبان میں انتے بات کروں بدوقت میں دے کہ اس پر وہ ایمان لائیں فَبِعَيِّ حَدِيْسٍ یہاں سے اگر اللہ تعالیٰ انسان ہوتے تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کریم کا بالکل قریبا مو کو آگیا تھا جب ہی جاتے رہے تھے کہ فَبِعَيِّ حَدِيْسٍ کیونکہ وہ انسان نہیں تھی ہم یہ بات نہیں کر سکتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قریبا بالکل مو کو آگیا تھا تو اس کے اس نے کہا فَبَعَيِّ حَدِيْسٍ بَغَدَهُ يُؤْمِنُون اس قرآن کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ بدبختی مان لائے کیونکہ اس سے زیادہ سمجھانے والا کلام تو کوئی دوسرا ہو نہیں تک تو جیسا بات دل کو لگتی ہے کہ نہیں مَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَا حَدِيَ لَوْنَي کوئی ہدایت دینے والا اس کے لئے وَيَذَرُون اور اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی تغیانِ ملکی بغاوت میں اور وائلیشن میں یا مہون وہ سرگردہ پرتے رہتے ہیں یسالونکہ ہوانے اچھا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے آپ کا وہ مقرر ٹائم قریب پہنچ چکا کم از کم آپ نے یہ سوچنا چاہیے انہیں کہا کون سے قریب ٹائم کی بات کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی بات کرنا ہوں اور کون سے آپ کے شادی کی بات کرنا ہوں قیامت کی بات کرنا ہوں کہ قیامت قریب پہنچا انہیں کہا اچھا دیکھئے وہ بڑے حرامی لوگ ہیں انہیں کہا قیامت کب آئے گی دیکھئے کاؤنٹر قیسٹن کاؤنٹر قیسٹن یسالونکہ یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے عنی ساغت قیامت کے متعلق ایان مرساہا کہ کب ہے اس کا آنا یہ کب آئے گا آپ مدت ہی ہمیں دراتے رہتے ہیں قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی حضور پچیس واپارہ نکال دیں بس ایک ہی جملہ ہے کہ الیہ یرد علم الساغہ اللہ کریم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے سوال قیامت کے علم کے مطالق قیامت کے علم کے مطالق جو بھی سوال کسی سے بھی کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے because nobody else knows about قیامت nobody knows nothing about قیامت کہ قیامت کب آئے گی یہ سوال کہاں پہ پہنچ جائے گا اللہ کے ہاں چاہوں تو کوئی اور وہ جانتا نہیں ہے آپ ذرا تیس میں پارے میں چلے جائیں 48 47 آپ آیت نمبر 27 لیں اَعَنْتُمَ شَدُّ خَلْقًا اَعَنْتُمَ شَدُّ خَلْقًا اَعَنْتُمَ شَدُّ خَلْقًا اَعَا آپ لوگ مضبوط ہیں سٹرکچر میں اَمِسْتَمَا اَعَسْمَان مضبوط ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے جو میرا مقابلہ کر رہے ہیں یہ میری مخلوق میں آپ ہی سب سے مضبوط سٹرکچر رکھنے والے ہیں اَعَنْتُمَ شَدُّ خَلْقًا اَعَنْتُمَ شَدُّ خَلْقًا اَعَا آپ لوگ مضبوط ہیں سٹرکچر میں نکال دیا چوزی شب اَمِسْتَمَا آیا آسمان مضبوط ہے بناہا اللہ نے اسے مضبوط بنا دیا ہے رَفَغَسَمْكَا اسے اونچا کر دیا ہے فَسَوَهَا اور برابر رُخوا دیا ہے وہاں سے وَاَغْتَشَ لَيْلَحَا اور سیاہ بنا دیا ہے رات وَاَخْرَجَ زُحَاہَا اور نکال دیا ہے اس کے دن کو وَالْعَرْضَبَادَ ذَالِقَا اور زمین آسمان کے بعد دَحَاہَا اللہ تعالیٰ نے پیلا دیا ہے اَخْرَجَ مِلَّا نکال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے مَا آہا پانی وَمَرْغَاہَا اور جَاد وَالْجِبَالَ اور فَحَارَ اَرْصَحَا رَجْ دیئے اللہ تعالیٰ نے مَتَاغَلْ لَكُمْ یہ سارے چیزیں نفع بخش ہیں آپ کے لئے یہ نفع دے رہی ہے آپ کے لئے مَتَاغَلْ لَكُمْ یہ نفع بخش ہیں آپ کے لئے وَلِعَلْغَامِكُمْ آپ کے مویشیوں کے لئے فَيْضَاجَاتِ تُوَامَّتُ الْقُبْرَى فَيْضَاجَاتِ تُوَامَّتُ الْقُبْرَى جب وہ بڑی آفت آجائی گی فَيْضَاجَاتِ تُوَامَّتُ الْقُبْرَى توامہ کا محن ہے جسے ٹریجڈی توامہ کا ہنگذی میں مandomانا ہوتا ہے ٹریجڈی فَيْضَاجَاتِ تُوَامَّتُ الْقُبْرَى اور جب آئے آجائے گی وہ سب سے بڑی ٹریجڈی یا سب سے بڑا انسیڈنٹ سب سے بڑا حاضح فَيْضَاجَاتِ تُوَامَّتُ الْقُبْرَى جب آ جائے گا وہ سب سے بڑا انسیڈنٹ یوم یتذکر الانسان اسی دن انسان اپنے مائن کو ریکال کرے گا ماں سغا کے اس نے کیا کچھ کر دیا ایسے اللہ ہی ہی بات کرتا ہے شورتا یوم یتذکر الانسان اسی دن انسان اپنے میمری کو ریکال کرے گا ماں سغا کے میں کیا کیا کر دیا دیکھئے میرے انداز کو آپ نے دیکھ لیا یوم یتذکر الانسان اسی دن انسان سوچے گا ریکال کرے گا اپنے مائن کو ماں سغا کے وہ کیا کر چکا ہے و برزت الجحیم اور ظاہر کیا جائے گا جہنم لے مئیرہ دیکھنے والے کو فاہم مامنٹوغا پسو شخص جو وائلیشن کر چکا ہے و آسل الحیات الدنیا اور پریارٹی دے چکا ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو فَإِنَّ الْجَحِيمَئِيَ الْمَاوَا تو جہنم ہی اس کا تکانا ہے وَأَمَّا مَنْخَا فَمَقَا مَرَبِّ اور وہ جو در چکا ہے اللہ کے عدالت میں اللہ کے سامنے کڑے ہونے کے تصور سے وَنَحَنَّ نَفْصَانِ الْحَوَا اور کنٹرول کر دیا ہے اپنے نسک و خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّتَ يَلْمَاوَا تو جنت ان کا تکانہ ہے يَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاغَتِ عَيَّانَ مُرْسَاهَا بلکل اسی طرح آئے گا تو آج کے سبق نہیں ہے يَسْأَلُونَكَ یہ پوچھتے ہیں آپ سے عَنِ السَّاغَتِ قِيَامَتِ کے مطالق عَيَّانَ مُرْسَاهَا کہ کب آئے گا تو وہاں پہ اللہ کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي آپ انہیں کہیں آج والے سبق میں ہے کہ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي قیامت کا علمی ہے پروردگار کے پاس وہ پچیسیں پارے میں کہتا ہے اِلَيْهِ وَرَدُّ عِلْمُتْ قیامت کا علمی اللہ کے پاس اور یہاں جواب ذرا اس سے سخت ہے یہاں آئیے جو میرا جگہ نکال لیا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ يَسْأَلُونَ كَانِسَّاتِ اَيَّانَ مُلْسَا یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی قیامت کو ڈسکرس کرنے سے آپ کا کیا تعلق قیامت کو ڈسکرس کرنے سے قیامت کو ڈسکرس کرنے سے قیامت کو ڈسکرس کرنے سے مانا that is not on your agenda that is out of course for you that is out of discussion you have no connection with قیامت to be discussed کہ کب آئے گا يَسْأَلُونَ كَانِسَّاتِ اَيَّانَ مُلْسَاحَ فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاحَ اِلَا رَبِّكَ مُلْتَحَاحَ اس سوال کا انتہا پروردگار کے ہاں ہے اب آپ کی جوٹی آپ کے agenda میں قیامت کے متعلق کیا کچھ ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْيَسْحَاحَ باتیے کہ آپ تو درانے والے ان لوگوں کو جو قیامت سے ڈرتے ہیں کَانْنَهُمْ يَوْ مَيَرَوْنَهَا اور یہ لوگ اس دن جب قیامت کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا غَشِيَّةً اَوْضُخَاحَ کہ انہوں نے دنیا میں وقت میں گزارا مگر ایک شام یا ایک صبح وہاں ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے ان کے اپنی زندگی یاد دیتا ہے ان کی متنگزاری یہ دنیا میں قَانْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا غَشِيَّةً اَوْضُخَاحَ تو واپس اپنے سبق پر چلے جائیے چوری صاحب لیسے قرآن آسان کتاب اور مشکل پر دیم بھی تار آسان تب ہے جب آپ شیخ پر پڑھیں مشکل تب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں خود بننا جائیں ساں گو فضل پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب ہے اس کا آنا قلعات کے دیجئے انما بات یہ علم و اندرب کہ قیامت کا علم میرے پروضگار کے پاس ہے لَا يُجَلِّهَا ظاہر نہیں کرے گا اللہ ظاہر نہیں کرے گا لِوَقْدِهَا اس قیامت کو اس کے وقت میں اللہ مگر وہ لَا يُجَلِّهَا کہ اللہ ہی لانے والا ہے اور تیسری بات یہ کہ انما غلم و اندرب بھی جانتا بھی اللہ تعالی ہے کہ وہ وقت چل گئے سَقُلَت فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اب قیامت ہے کیا سَقُلَت فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَا قیامت آسمانوں اور زمینوں ساروں پر بہت باری ہے یہ بھی ستتر بکتر ہو جائیں گے اللہ کریم فرمائے آپیں کیسی ایسی انسیڈن کے مطالب پوچھ رہے ہیں جس کے سامنے آسمان بھی نہیں چکھ سکتے جو جیسا جس کے سامنے زمین بھی نہیں چکھ سکتی اب ذرا نکالیں کیسا پانا پھر اپنی روشنی اور اپنی تپش کو ضائع کر دے گا اِزَشْرَمْسُ قُوِرَت جب سورج قُوِرَت اسے فولڈ کیا جائے گا اور وہ کھالا ہو جائے گا وَعِذَنْ جُو مُنْ قَدْرَت اور جب ستارے وہ اپنی روشنی ختم کر دیں گے وَعِذَلْ جِبَادُ سُوِیَرَت اور جب پہاڑوں کو اُڑایا جائے گا وَعِذَلْ غِشَارُ غُطِّلَت اور جب الْغِشَارُ وَعِذَلْ غِشَارُ اور جب ذرعی زمین غُطِّلَت وہ بیرن ہو جائے گی کیونکہ اس ساری جو ذراعات مراس ہے یہ تو ہیونلی باڈی پڑی پنٹر کی سارا نظام جو ہیونلی لینڈ ہے پر میں وَعِذَلْ غِشَارُ غُطِّلَت وَعِذَلْ خُوشُ خُشِرَت اور جب وحشی درندے بھی در کے مارے انسانوں کی آبادی میں جمع ہو جائیں گے وَعِذَلْ بِحَارُ تو اِتْ مِنز دیکھئے مجھے اِتْ مِنز کہ دنیا کا جو موجودہ نظام ہے یونیورسل سسٹم جو چل رہا ہے ان پراسس یہ ٹوٹلی ایڈورس کنڈیشن میں آ جائے گا اب صورت کی کنڈیشن آج ہی ہے یہ روشنی دیکھی ہے اس دن روشنی ختم ستاروں کی صفت یہ ہے کہ روشنی اس میں اس دن ہاں پہاڑوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جم کے کڑے ہوئے ہیں اس دن وہ اڑ جائیں گے درندوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ آبادی میں نہیں آتے ساراں میں رہتے ہیں اس دن دور کے گنیڑا ہیل کی مجد میں آ جائیں گے در کے مارے وَعِذَلْ عِشَارُ غُطِلَت اور پھر کلیفورنیا کی زمین کی کنڈیشن یہ ہے فصل پہ فصل دیا کر دیا ہے اس دن بیرن ہو جائے گا وَعِذَلْ عِشَارُ غُطِلَت وَعِذَلْ خُوشُ خُشِرَت وَعِذَلْ بِحَارُ اور جب سمندروں کو سجرت گرم کر دیا جائے گا علمی نیو آ جائے گا بڑا علمی نیو جو انڈی ایریبل ہو جائے وَعِذَلْ بِحَارُ سجرت اور دوسرا معنی وَعِذَلْ بِحَارُ اور جب منجمعت سمندروں کو سجرت اور جب روح اور بدن کو آپس میں پھر جوڑا جائے گا اور جب زندہ دفن کیے گئے لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے پاداس میں اسے قتل کیا گیا تھا اور جب پرسنل فائل کول دیے جائیں گے اور جب پرسنل فائل ہر انڈیویجول کے وہ کول دیے جائیں گے ویزت سماو کشتت اور جب آسمان کو کشتت اس کو سرخ کر دیا جائے گا کشتت کشت کا معنی ہے جب آپ حیوان سے چملہ نکالے اور اس کے سرخ نیت نکلائے ویزت سماو کشتت ویزل جحیم سوغیرت اور جب جہنم کو مزید بڑکایا جائے گا ویزل جنت اوزلفت اور جب جنت کو مزید دکوریٹ کیا جائے گا عالمت نفس ات وقت ہر نفس پتا لگ جائے گا ما اخضرت کیا کچھ ساتھ لائے گا اسی وقت پتا لگ جائے گا کیا کچھ ساتھ لائے گا اس کے بعد والی صورت میں چلے جائیں ازا سماو الفترت اسی کے بعد ہے صورت ازا سماو الفترت جب آسمان میں درانے پڑ جائیں گی اس کی مختلف کیفیتیں سرخ ہو جائے گا کھالا ہو جائے گا درانے پڑ جائیں گی ایک ہنگامہ ہے ایک ایسا ہنگامہ کہ دنیا نے کوئی نقشہ نہیں دے گا ازا سماو الفترت جب آسمان میں درانے پڑ جائیں گی وَعِذَ الْقَوَا کی بنتصرت اور جب ستارے ٹھوٹ ٹھوٹ کے گرتے جائیں گے وَعِذَ الْبِحَارُ اور جب بحارِ منجمد فروزن سمندر فجرت انہیں روانہ کر دیا جائے گا گلیشیر وہ پگل کتا جائے گا وَعِذَ الْقُبُورُ وَبُوسِرَت اور جب خبروں کو کول دیا جائے گا علمت نفسن ہر نفس کو پتا چلے جائے گا کیا کر چکا ہے وَعَخَرَت اور کیا چھوڑ چکا ہے اس نے کیا کویا اور کیا پایا کیا کویا اور کیا پایا آپ ذرا اس کے بعد جائیں اس کے بعد والے صورت میں اس سے بعد سورہ انشقاق اِذَ السَّمَا اُن شَقَّت جب آسمان میں شقاق اور درار پر جائیں گے وَعَذِنَتْ لِرَبِّيَا اس لیے کہ وہ سبمیشن کرے گا اپنے پروردگار کا وَحُقَّت اور اسی پر لازم ہے کہ وہ سبمیشن کرے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ ایک آپ ہی بدبختیں کہ میں نے آپ کو آپشن دے دیا ہے تو آپ کو آئل اٹھر سے لے دیں اَذَرْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّيَا جَسْتَ مِنجَنْ آسمان جیسی باڑی اسی کے لئے کوئی دوسرا گن جائے شہ نہیں سوائے اس کے کہ میرے حکم کو پانو کرے وَعِذَلْ أَرْضُ مُدْدَتْ اور جب زمین کو فور کیا جائے گا وَحَلْقَتْ مَا فِيَا وَتَخَلَّتْ اور وہ نکال باہر پینکے گا وہ ساری چیزیں جو زمین کے پیٹ کے اندر ہیں اور اندر سے کوکلا ہو جائے گا وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ سبمیشن کرے گا پروردگار کے سامنے اور اس کے لئے کوئی دوسرا چارہ سوائے سرمیشن کے ہے نہیں تو واپس اپنے سبت سقلت فِ السماواتِ وَالْأَرْضِ وہ ایسا انسیڈنٹ ہے کہ جو بہت باری ہے آسمانوں پر اور زمین پر کہ آسمان اور زمین کی یہ قیفیت ہو جائے گا اب ذرا ایک سورة اور نکالیں تو مزید آپ کلیر ہو جائیں یہ سورة لا اقصیم بیوم القیامت میں قسم کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں قسم لے لیتا ہوں بیوم القیامت قیامت کے دن کہ بڑا عظیم دن وَلَا اقصیم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا اور میں قسم اٹھاتا ہوں بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا انسان کے بیدار ضمین کا کہ جو گناہ کرے تو خود اپنے آپ کو جنجوڑے گناہ کرے اسے کہتے ہیں نفس اللَّوَّامَا اسے کہتے ہیں جب اللہ نے اس نفس کا قسم اٹھائے تو اٹھ مینز کہ اگر انسان کو یہ نفس ملے تو یہ اچھا نفس ہے کہ گناہ تو انسان ہے وہ کرتا جائے گا لیکن بعد میں کم از کم جنجوڑے تو تو چاہے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے تو ہارس لینگوی استعمال کر دی جیسے اور اگر یہ بھی آدمی میں نہیں ہے تو بس وہ اپنے مدھنک سوچے کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ نے بلکل کوکلا کر دیا ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں اندر اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی میٹر ہی نہیں لگا ہوا ہے میرے میٹر اور پارہ سارا گڑھ بڑھ ہو چکا ہے صحیح ہے تو مجھے اس دن ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ تھا وہ نیورو سرجن کے پاس نیورو سپیچلس کے پاس تو اس نے کہا کہ آپ ذرا ایسا کریں اپنے پہ محنت کریں میں نے کہا وہ کسی محنت اس نے جب میرے سارے وہ ایکسریز اور سارے کر دیئے تو اس نے کہہ دیا کہ اپنے پہ محنت کر دی میں نے کہا وہ کیا اس نے کہا کہ ساری دنیا کے غم آپ اپنے اوپر نہ لینا یہ تو دنیا غموں سے بڑی پڑی ہے اور میں نے تو اس ساری ہسری بتا دی تو وہ لوگ تو ہسری کے پاس نظر میں کہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ امام ہیں وہ مسلمانوں کے مولی ہیں اب مسلمان بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں انہیں بھی تکلیفیں ہوتی رہیں گے اور چونکہ آپ مولیوں آپ کو کھیتے رہیں گے اب آپ نے تمام کی تکالیف تو اٹھانی نہیں تو اس نے کہا جب تک آپ اس ذہن کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ سے گئے جائے گی میں نے کہا کہ وہ تو نیچر ہے نیچر کو آدمی کس سے تبدیل کر پستا ہے کیوں چونکہ ساری صاحب سخت امتحان تھا اس کا بھی غراب تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا نقص دے رہے تو وہ اس کو جنجوڑے کہ بھائی یہ کام آپ جو کھر سے کہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور اس حد تک جنجوڑے اس کا کوئی نہیں جاتا فار ایجامپل خدا نہ کہے میں نے قریصہ سے سخت بات سخت بات کی یہ تو چلے گئے اور بعد میں میری ضمیر نے مجھے جنجوڑا کہ بھائی یہ دی آخر کیوں ٹھیک ہے بھائی وہ بھی انسانوں سے غلطی ہو گئی تو آپ نے ایسی بات کی جو آپ کو ذیب نہیں دیتی اور میں دو تخاری صاحب کے فاسمتہ چلا گیا تخاری صاحب بس میں معادرت چاہتا ہوں مجھے محاب کر دیجئے بس وہ مناسب نہیں تاکہ میں آج ایک واقعہ ہو گیا ہوں مردین کو پتا ہے اب مجھے ابھی تک سردر دو رہا ہے ابھی تک سردر دو رہا ہے ہاں سارے جہان کا جرد ہے ہمارے گھر میں کیونکہ ان بیٹی والوں نے پھر مجھے پون کیا اب جب انہوں نے مجھے پون کیا اور مجھے وہ سرس ہے ابھی تک کہ خدا کی قسم میرے کمر پر در ہے یہ اس پینل کارٹ نہیں ہے اس کے دونوں طرف کی آصاب ہیں یہ میرے ایسے ہیں جس طرح کسی نے بلکل کوٹے ہویا تو اب اس آپ کے پاس ہے کوئی اس کی دعائی کی اس کی مالش کر رہا ہے تو بس آپ آج جائیں نہ ملی مالش کراتے یہ ہی ہو سکتا آج آپ بھی کچھ سوئے سوئے نظر آ رہے ہیں اچھا لا اقسم بیوم القیامت میں قسم اٹھاتا ہوں روز قیامت کی و لا اقسم بن نفس اللہ واما اور میں قسم اٹھاتا ہوں انسان کے ملامت کرنے والے نفس کی زمین ایحسب الانسان کیا انسان یہ سوچتا ہے اللہ النجمہ غزامہ کہ ہم اس کے حدیوں کو جمع نہیں کریں گے وہ یہ سوچتا ہے بلا ضرور کریں گے قادرینہ ہم قدرت رکھتے ہیں ہڈیاں تو چھوڑے اللہ کریم ذرا آگے جاتا ہے کہ بلا ہاں ہم جمع کریں گے اس کے حدیوں کو اور فرمایا کہ چودری صاحب کی حدیوں کا کیا تذکرہ ہے قادرینہ ہم قدرت رکھتے ہیں اللہ اس بات پر انسان ہوئے بنانا کہ اس کے انگلیوں کے پورے بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے سنگر پرنس سے معلومات کروائیں گے بلا ہاں ضرور جمع کریں گے قادرینہ ہم قدرت رکھتے ہیں غلا اس بات پر نصفیہ بنانا کہ فنگر پرنٹ کو ٹیک ٹاک بنا دے بل یورید الانسان بلکہ یورید الانسان انسان چاہتا ہے وہ جیس بات ساری باتیں جو کرتا ہے ایسا نہیں کہ تمام انسان جانتے نہیں وہ جان کے بھی انکار کر دے دیں یورید الانسان وہ چاہتا ہے لیفجرہ امامہ کہ آگے آنے والے واقعات کو جوٹلا سکے یسئلو اس لئے وہ سوال کرتا ہے ایان یوم القیامہ قیامت کے دن کب آئے گا اللہ کریم فرماتے ہیں کب آئے گا تو ڈیٹ تو میں نہیں بتاتا اللہ کریم فرماتے ہیں ڈیٹ تو نہیں بتاتا البتہ وہاں جو کچھ ہوگا تو وہ ذرا بتا لیتا ہوں کہ فائضہ برقل بسرو دیکھئے مجھے فائضہ برقل بسرو جب آپ کی آنکھیں حقی بکی رہ جائیں اب حقی بکی میلز کہ آپ کے بدن کا اندرونی آسابی سسٹم وہ جواب دے دے گا کیونکہ آسابی سسٹم سے تو یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے جو آپ کی آنکھیں ہیں کیوں حرکتیں کرتا ہے نیورو سسٹم سے نیورو سسٹم کی وجہ سے یہ حرکت ہوتی رہتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں جب نیورو سسٹم آپ کا جواب دے دے گا ایسا زبردست ہے انفیڈنٹ ہوگا فائضہ بر قلبسرو جب آپ کی آنکھیں وہ حقی بکی رہ جائیں گے وَفَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند وہ کالا ہو جائے گا وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند کا پس میں ایک ٹکر ہو جائے اتنی بڑی ہیون لی باڑی تیرہ لاکھ زمینیں تیرہ لاکھ زمینیں یہ آپ کے سورج میں آسانی سے سمان سکتی ہے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے سورج کا پیٹ کہ ہماری جو زمینیں سب کچھ سمیت یہ تیرہ لاکھ بار اسی میں آسانی صرف وہ ہموار ہو جائے جس کی لیولنگ ہو جائے یہ سورج کی سورج اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اتنا اتنی بڑی باڑی اور چاند کی بڑی باڑی جب وہ دونوں ایک جسے کے ساتھ ٹکر کریں گے تو ٹویٹا کیمری اور ہونڈا کا آپس میں ٹکر ہو جائے تو کتنا زبرد درام تیدا ہو جاتا ہے ہم گرمے بیٹے رہتے ہیں اور یہ فریوے پر کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو ہم گرمے رہتے ہیں حالانکہ کتنی گاڑی ہے ڈائی گز ایک ہو جی اور ڈائی گز کتنی ہے چلو چار گز چار گز ایک ہے اور چار گز ہاں تو سورج اور چاند کی سورج تو ایسے بھی دیا رہا ہے اور تکرہ دیا جائے گا سورج اور چاند کو اب کتنا زبردہ سے چلنٹ ہوگا سورج صاحب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یقول الانسانو انسان چیخ پکار کر کے نکالے گا این المفر ہائے خدا یا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے کل لا بالکل نہیں لا وزر کوئی ایکسس نہیں ہے الہ رب کا یوم ازن المستقر ہاں صرف ایک پڑلی ہے جو اللہ کے پاس جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی جوزر روڑ ہے ہی آج بھاگنے کی جگہ نہیں ہے الہ رب کا یوم ازن المستقر بس ایک کی لائن ہے وہ کیا کہتے ہیں جو وہ ائرپورٹ میں جو بیلٹ سا جاتا ہے ہاں اس کو کوئی خاص نام کہتے ہیں ہاں نہیں رنوے نہیں لوڑن کے بھی لیئے بھی ہے اور یہ بڑے بڑے ائرپورٹ ہیں اس پر آدمی کڑا ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ترمیٹ 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 ریمٹ ریمٹ وہ الیکٹرک پہ چلتا ہے ایک بیلٹ سا ہوتا ہے اگر میں کھڑ جاتا ہے اسکلیٹر ٹائپ اسکلیٹر ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن اسکلیٹر تو آپ کو اچھا لے جائے گا یہ تو اس طرح سیدھا وہ سڑک کے چلتا رہتا ہے آپ اس پر کرے ہو کر چلے جائیں صحیح تو اللہ رب کے ہوں میں جنہیں مستقر مانائیے کہ بس ایک ہی اسکلیٹر اس پر کرے ہو کر سیلیے اللہ کے پاس جا پہنچ گئے اور وہاں تپڑ نہیں پڑے گی اور کیا ہو گیا وہاں تپڑ ہی تپڑ ہوں گی کیونکہ دونوں چاند کو دیوار مجھے ہوتے ہیں اللہ اکبر ویسے اللہ کریم بھی چھوڑی سام چھوڑی سام یہ قرآن کریم کے مختلف جگہوں سے ایک موضوع کی آیتیں جمع کر کے آدمی کو سمجھ آ رہتا ہے آج آپ کو قیامت کی سمجھ سمجھ آ گئی اور ابھی سے آپ لوگ ڈر گئے یہ اتنا بڑا سسٹم ہے جیسے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے یہ تو صورت کو تھنڈا ہونے بھی تو کتنی دیر لگی گی لیکن جب اللہ چاہے ملین دگریز فارنائی سے ہے جب اللہ چاہے تو ایک ہی سکن تو اسے تھنڈا کروارے جائے یہ سکن ہمارے لیے کتنے کروڑوں کا آلگا تو یہ مسئلہ ہے وہ قیامت وہ باری آسمانوں اور زمین پر وہ کوئی آپ کو پیش بھی اطلاع نہیں دے گا اللہ سے سبب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں گویا کہ آپ بھی اگزجریٹیو انداز سے اللہ سے سوال کروڑے ہیں نہیں لیکن لوگوں کے مجارتی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی والا آپ کے دیجئے لا عمل کن نفسی نفعن ولا ضررن میں اختیار نہیں رکھتا آپ نے آپ کے لئے کسی منفعات کا ولا ضررن اور نہ کسی ضرر کا اللہ ماشاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے ولوکن تو عالم الغیبہ اور اگر میں زیب کو جانتا مستدر کے اطلاع ہوتی میرے پاس لستک سر تو من الخیرے تو میں پیرے سے دیر سارا خیر جمع کر دیتا وما مسننی اسرور مجھے تو زندگی میں کبھی بھی تکلیف نہ پہنٹی کیونکہ مجھے پیرے سے پتا ہوتا کہ اس جانے سے تکلیف آ رہے تو پیلے سے میں کوئی پریونشن کر دیتا اس قوم کے لئے جو ایمان لاتے ہیں جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو من نفس واحدہ ایک ہی نفس حضرت آدم سے وجعلم اللہ زوجہ اور پیدا کر دیا ہے ملہا اس نفس زوجہا اس کا پیاد اس کا جوڑا ہے اس کا جوڑا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ مرد کے لئے میں نے یہ جوڑا کسی ہے پیدا کر دیا یہ اب باد والی بات عام مرد کی ہوتی ہے صرف آدم کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ باد والی بات یہ صرف آدم کی نہیں ہو رہی ہے یہ عام مرد کی ہو رہی ہے لِيَسْتُ نَيْلِهَا تاکہ وہ منتل رسٹ حاصل کر سکیں اپنے بیوی کے پاس منتل رسٹ جو آدمی کو نصیب ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس پرائی کے پاس نہیں ہوتا شوری صاحب کیوں وہ تو لوگ جلدی میں ہوتے ہیں اللہ محفظ فرما تو ایک معنی لِيَسْتُ نَيْلِهَا تاکہ وہ سکونہ تر کر سکیں اِلِيَا اپنے بیوی کے ساتھ ایک بات اور دوسری بات لِيَسْتُ نَيْلِهَا لِيَسْتُ نَيْلِهَا تاکہ وہ مکمل کنسنٹریٹ کر سکیں اپنی بیوی پر پرائیوں کو نہ دیکھتا رہے پرائیوں کو ہاں نہ دیکھتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر دیکھے جو ہی ساتھ کہ اِذَا اَعْجَبَتْكُمْ خُسْنُ عِمْرَاتِنِ امام قرمی جی نے حدیث نکی کی رتول اللہ علیہ وسلم بھی امت کی ہر ایک بات کی اصلاح فرماتے کہ اِذَا اَعْجَبَتْكُمْ خُسْنُ عِمْرَاتِنِ راستے پر آپ جا رہے تھے کیسے عورت نے نظر پڑھ کے آپ کی خواہشات ابر آئے موسیقی